شروع ہو گئی ہے اچھا یار اس سے پہلے کہ ہم کوئی بھی پہائی کر دینا آج ہم نے ڈسکرشن کرنی ہے سب سے پہلے بحث کرنی ہے ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے سارے کھانے اور سارے کھا کے ہم نے سوائن ہے کہ آپ وہ کام کیوں کر رہے ہو کیسے کر رہے ہو کب کر رہے ہو اب میں آپ کو ایک پرپوزل لکھاتا ہوں جو مجھے ملا ہے ٹھیک ہے وہ پرپوزل کونفیڈنشل تو نہیں کہنا چاہیے کہ اسے دکھاتا ہوں پھر اس کے لیے آسے ہم لوگ ڈسکرشن کریں گے میں سکرین جب آپ دوستوں کو دکھائی دے تو مجھے پتا کیجئے گا یہ سر دکھائی دے رہی ہے سکرین گوڈ ہو گیا پرفیکٹ اوکی نا لیٹ می شیئر دا فائل ویڈیو درچ سوائی اوٹ جس مجھے ایک منٹ دے میں نے فائل پرکرین پر سیو کی ہے اور میں نے زیادہ ہی سیو کر لیا ہے مجھے ملنے دی ایک منٹ جائی ہوگا بس اچھا یہ ایک آپ سب کو امیدہ میں سکرین دکھائی دے دی ہوگی اب میں آپ کے ساتھ پوچک شیئر کرنے لگوں کیسٹر اٹی کے اوپر ہم نے کام کرنا ہے یہ کیسٹر اٹی ہے ٹھیک ہے مدیہ بشاعت بھائی عدیل بھائی آپ سب کی مجھے نا فیڈبیک چاہیے ہوگا کیونکہ ہم یہ بھی دسکشن کر رہے ہیں تو جتنا آپ لوگ میں فیڈبیک دیس کریں گے اتنا مہلی ہے سمجھنے میں آپ لوگوں کو سمجھانے میں سانی ہوگی ٹھیک ہو گیا چلی پرفیکٹ اچھا گائز تو پوچک سکوپ کیا ہے ہم نے ڈیجل مارکٹنگ کرنی ہے اونلین ریٹوائزنگ کرنی ہے ٹھیک ہے کلائنٹ کا نام ہے نو نیم سوفٹری ڈیولمینٹ کمپنی اس کے تین برینڈ ہیں کرنٹلی تین پوجیکٹ پر کام کر رہے ہیں نو نیم انجوائیڈ ڈوریرز اور ورگ ورلڈ وائیڈ یہ تینوں اس کے پوجیکٹ ہیں جن پر وہ ہمیں کام دینا چاہا رہا ہے آگے چلتے ہیں نو نیم کیا ہے نو نیم ایک سوفٹری ڈیولمینٹ کمپنی ہے جو کہ آئی ٹی کمپنیز کو اپنا ٹیلنٹ پروائیڈ کرتی ہے وہ انہیں ہلپ کہتی ہے ٹیلنٹ کے لیے آسے ویب سیٹ ڈیولمینٹ میں سوفٹری ڈیولمینٹ میں کلاوڈ ڈیولمینٹ ایشن ڈیزائن انٹرینٹ مارکیٹنگ میں اس کے علاوہ دوسرین کے جو پوجیکشن میں انجوائیڈ ٹیٹوٹریل ایک پوجیکٹ ہے جو کہ ایک نولیج بیس ٹیٹوٹریل ویب سیٹ ہے سوفٹری ڈیولپرز کے جہاں پر لوگ سوفٹری ڈیولپرز جا کے ٹیٹوٹریل لے سکتے ہیں کوڈنگ سیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہو کیا ڈیولپرز کے لیے ڈیولپ انجینئرز کے لیے یہاں تک ہم دوستوں سنے میں آگی ہے کیا بات ہو رہی ہے آپ کو نکرہ دے ہیں جیساں پوجیکٹ ویورک وائد یہ بھی لانچ ہوئے اب یہ کمٹیٹلی وہ مارکٹ میں نہیں آیا یہ کیا کرتے ہیں یہ ریموٹ جو پلیٹ فرم میں جان پر لوگ ریموٹ جو ڈال سکتے ہیں اور ان پر اپلائے کر سکتے ہیں مثال کے طور پر میں برزیل میں ہوں مجھے آئی ٹی کا کوئی بنجینیاں چاہیے یا مجھے ایسی والا بندہ چاہیے تو میں ادھر جا کے جو ڈال دوں گا اور اوٹ آف تا ورل جو میں سب سے اچھا ٹیلنٹ لگے گا وہ جو اپلائے کریں ان میں ایک چوز کائل لوں گا یہ والا بھی سمی میں آگیا بھی ورل وائٹ ڈالا چیز ہے چلو اچھا اب ایس ایڈرٹائزنگ ایجنسی ہم آئے بس کیا کام آئیں گے ان کاموں کو دیکھتے ہیں ایسا ڈیجیل مارکٹنگ ایجنسی ہم نے انہیں دو اگزیسٹنگ پروڈیکس میں ہلپ کرنی ہے ایک اپ کمی پوجیک میں ہلپ قیام کرنی ہیں اوکے پوجکیا ڈیجیل مارکٹ ایجنسی سویسی پروڈیکنی جس میں ہم ان کا کنٹینٹ کریٹ کریں گے ویڈیوز قریہ کریں گے پوس بنائیں گے بینر بنائیں گے چوٹ ویڈیوز بنائیں گے کانٹینٹ کریٹ کریں گے تو ایک کام ہو گیا ان کا یہ والا یہ کس کے انڈر آئے گا ایسیو کے انڈر آئے گا سم ام کے انڈر آئے گا یہ گافک ڈزائن کے انڈر آئے گا کچھ بتا سلتا ہے مجھے یہی کونٹینٹ کرییشن والوں کے اندر آئے گا اچھا ایک بات میں اسے پہلے کونٹینیو کروں مزید دوستوں نے جوان کیا انیس بھائی ہو مسوا بھائی نے تو کرین لی اب لوگ چیڈ کے اندر میسج کر دیں پرمیشن کا یہ وقت سیشن ہے ایڈونٹ وانٹ میک میں ایڈونٹ وانٹ کم ایک ایڈونٹ وانٹ میک شکے ایڈونٹ سیم پیل اوکے ناو پیلیز کینلی ریپیٹ کریں گے اپنا آنس ہے جس نے جو بھی آنس کیا تھا ہم پھر ڈسکس کہتے ہیں یہ سر اسی ایم میں آئے گا سر مارکٹنگ نو ٹھیک ہے عدیل بھائی آپ سر کونٹنٹ کریشن کونٹنٹ کریشن میں آئے گا یہ کونٹنٹ کریشن سر ہو اس کے علاوہ ایک اور بینڈ میں بھی آئے گئی ہے جس کا ایسا یہ یہ گرافیکس میں آئے گا سر گرافیک ڈیزائنر گوڈ پرفیکٹ ایسا میں کو بتاتا ہوں اس کو ہم ابھی مزید ڈسکس کرتے ہیں بہت اس سے پہلے خیلائیٹے کے لئے ہم کچھ اور چیزوں کو ڈسکس کر لیتے ہیں پھر آگے وہ کہتا ہے ایسی او فاؤر ویب سائٹس یہ تین ویب سائٹ ہیں ان کا ہم نے ایسی او کرنا ہے ایسی او کیا ہوتا ہے کوئی مجھے بتا سکتا ہے اپارٹ فرم ادیل ان پر شاد بھائی پرنیس بھائی آپ کو بتا ہے ایسی او کیا ایسی او سر میں ہم کسی کیورٹ کو رینگ کرنا ہے گوگل میں یا فیس بک اس طرح کسی بھی فیلیٹ فارم میں ہم نے کسی کیورٹ کو رینگ کرنا ہے تو اس کے لئے ہم ایسی او کرتے ہیں پرفیکٹ پرفیکٹ اچھا ایک آپ نے گلتی کی اپنے پلیٹ فرم کیا پلیٹ فرم نہیں یہ سرچ انجنز کے لیے ہوتا ہے بسی باقی اپنے بلکل صحیح ڈیفی نیشن دی ہے اگر اسے جسا آپ نے بتا ہے اس تریکی سے میں ڈیفائن کروں تو سرٹن کیورٹ کو رینگ کروانا سرچ انجنز کے اوپر ہے تاکہ وہ جب اس کیورٹ کو سرچ کیا جائے تو آپ کی اوپر آئے تو سرچ انجن اپٹیمیزیشن کلاتا ہے آپ نے بلکل صحیح بتایا تھا good answer اچھا تو ایک پوجیکٹ ہو گیا یہ والا کہ ہم نے ان کے لیے یہ سویس دوسرا ہوگی ہے کہ ہم نے ان کے لیے ایسیو پروائیٹ کرنا ہے آگے وہ ہم سے کیا بات کرتا ہے اس کے لئے سوشل میڈیا تائزمنٹ سوشل میڈیا تائزمنٹ کیا انکلوڈیٹا ہے سوشل میڈیا مینجمنٹ کریٹیف پوست بینرز شوٹ ویڈیوز ایڈ پوستنگ اور دیفرنٹ سوشل میڈیا سائٹس ایس فیس بوک انسٹا لنکڈین گوگل ایڈز کمپین اپ گوگل ایڈز کمپین اور سوشل میڈیا اٹریزمنٹ اور سوشل میڈیا مینجمنٹ کیا تیرو سیم چینل ہیں ڈیفرنٹ چینل ہیں ایڈورٹائزمنٹ کے لیے سبسکر آئے اچھا آدھیل بھائی آپ کے کہہ رہے تھے گوڈ کیسے ڈیفرنٹ ہے ہم نے آنسر سیکھی ہے گوگل کمپین اور سوشل میڈیا تو ڈیفرنٹ ہے یہ بلکل دفرنٹ ہے ہم نے بلکل صرف تیار آچھا آمو کving بیک تُویر پوائنٹ میں دا سبا قلیرلی ایکسریم نفت کہہ دیتا ہوں گوگل کیا سبا کمپین کو نا آمو اور سوشل میڈیا تو آمو اور سبا کچھ کہنے والے سوشل میڈیا اترابی سوڈی آئی گا سوڑا انٹرنت کننیکشن آف ہو گیا آچھا یہ تو لیٹ می سکل میڈیا گوگل ایڈز کمپین جو ہے نا وہ دیجنل مارکیٹنگ کی ایک برانچ جسے کہتے ہیں سرچ انجن مارکیٹنگ یہ اس کے اندر آتی ہے یہ بات سر میں آ رہی ہے گوگل ایڈ کمپین کس کے اندر آتی ہے یہ سر یہ آتی ہے سرچ انجن مارکیٹنگ کے اندر ہے اچھا اب جو ہے نا سیم اے اور سوشل میڈیا مینجمنٹ these are different things اب اس نے کیا کیا ہے اس سواری لینڈ کے اندر نا اس سیکشن کے اندر اس نے تین چار چیزوں کو ملا دیا ایسا میں اس سوشل میڈیا ایٹرائزمنٹ اس کا مقصد ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر ایڈز کو بنانا لگانا انہیں مینج کرنا اور ان سے جو لیڈز آ رہی ہیں ان کو کیا کرتے ہیں ریچ آؤٹ کرنا ٹھیک ہے یہ آتی ہے سوشل میڈیا ایٹرائزمنٹ کے اندر ہے یہ بات سر میں آ رہی اس کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں جس ہے چلو سوشل میڈیا مینجمنٹ میں آتا ہے جو آپ کی کنٹینٹ آپ کر رہی ہو اس کنٹینٹ کو کس ٹرم پر لگانا ہے کیسے لگانا ہے کمیونٹی کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے انگیجمنٹ کیسے بہانی ہے اس کے علاوہ جو بھی آپ کام سوشل میڈیا مینجمنٹ کے لیے آسے کرتے ہو وہ اس والے چینل کے اندر آتا ہے یہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے یہ بات بھی کلیر ہو گئی ہے ڈیسر جو آپ گرافک ڈیزائن جو ویڈیو ایڈیٹنگ جو آپ کہہ رہے ہو اس کے اب الیدہ چارج کرو گے ٹھیک ہے اور پھر یہ ایڈ پوسٹنگ ہے یہ اس کے اندر آتا ہے سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے اندر آتا ہے اب یہ سائی باتیں آپ کو بتانے میں مقصد کیا ہے کہ جب آپ کلیرینٹ کے ساتھ کام کر دے ہوگی تو وہ کہے گا کہ مجھے دس ہزارے کے اندر آپ سوشل میڈیا مارکیٹنگ بھی کر دو سوشل میڈیا بھی کر دو ایڈز بھی لگا دو میری ویب سیٹ بھی بنا دو اور لوگوں بھی بنا دو سب کچھ مجھے ہیں اتنی سے پیسے میں کر دو اب اس طرح کلیرینٹس کا کیسے ڈیل کرو گے آپ ان کے ساتھ تب بھی ڈیل کر سکتے ہو جب اگر پتا ہوگا کہ آپ انہیں کیا چیز پروائیڈ کر ہے اس چیز کی ویلیو کیا ہے اس چیز کی ویلیو کے بدلے میں کیا آپ کو اتنے پیسے ملے رہے ہیں کہ نہیں ملے رہے ہیں یہ بات ہم دوستوں سے میں آگئی سب کو یا سر یا سر جی پرفیٹ پرفیٹ اچھا چلو اب ضرور اس کے اوپر ریٹ نکالتے ہیں یہ میں آپ کو ایک پرسس اس لیے گو ہوتھو کہ وہاں سب دوستوں کو یہ آپ کی ایکچول ڈگری کا ایکچول حصہ نہیں ہے میں آپ کو بہر نسکتا ہوں بٹ اس سے فائدہ یہ ہوگا آپ جو یہ ڈگری کر ہو نا اس سے آپ پیسے بنانا نصیخ لگے اتوائز یہ ڈگری کہے گے اگر آپ نے بس رکھ نہیں ہے بس ایک بل بورڈ پر کہ میں نے ڈگری کیا تو اس کا فائدہ نہیں ہے اگر آپ اس سے پیسے نہیں بنا سکتے اس سے اب اپنی لائف میں کوئی انگریز ہی نا کہہ سکتے ہیں تو اس کو صحیح دیگری سے اب یہ بات بھی ہم دوستوں سے ہمیں آ رہی ہے اچھا تو جو پروزل ہے اس کے لیے سے پھر میں نے ان کا ریٹینر بنایا ہے کیسے بنایا ہے وہ میں کوئی دکھاتا ہوں میں نے پروجیکٹ کو اس اسٹیمنٹ نکالا چار مہینوں کے ساتھ سے اب میں ایک ایسیو کا ایک ویب سیٹ کا پانچ سو یو ایس ڈولر چارج کرتا ہوں ٹھیک ہے ایس ای ایم کا ایس ای ایم کا میں دوست تیس ڈولر چارج کرتا ہوں انہوں نے کہا تھا تین ویب سیٹس کی کہنی ہے تین ویب سیٹس تین ویب سیٹس تو ان کا ٹوٹل بن گیا آپ کا ٹو ون نائنٹی سب ٹوٹل ٹیکس ہیں چارج سенти پیسنٹ کی اوپہ ہے litter 16 아니라альные نظر شرر ہے اس کے پارے سکیو پیسنٹ لگایا آپ نے یہ ویلو مل گئی positioning میں یہ ویلو ہوں جانے کرتا ہوں پہلے vierge مہنز کی اندر واقعی نہیں ویلو اور ہمارا چار مہربی مگو اس کے پیار opener بیس بھی یہاں تک کوئی question تو کرنیلی پوچھنے تو یہ ہے پروجیکٹ کی کورس کیسے نکال لیا فر ایزمپل بشارد بھائی بھی یہی کام کرتے ہیں بشارد بھائی چارج کرتے ہیں سوشل میڈیا ان کا مہرے ان کا دے عدیل بھائی آپ بابا ڈسکنیکٹ رو کنیکٹ ہو رہے ہیں بشارد بھائی آپ ہمارے ساتھ ہیں بشارد بھائی آپ ایسیو کی سرویس پروائیڈ کرتے ہیں آپ اس کے چارج کرتے ہیں اللہ بھلا کہے فر ایزمپل چھے سو اپیان ٹھیک ہے سوشل میڈیا کے چارج کرتے ہیں دو سب پچاس پہ ٹھیک ہے اب اس کے حساب سے آپ نے مجھے دو بینٹس کا کلکلیٹ کرے گا بتانا ہے کتنے دن میں کلکلیٹ کر لیں گے آپ اچھے سو ہے وہ تین میں اس کو ضرب دے دیں اچھے میں انتظار ہوں آپ کے دو بینٹس پہ آپ کام کریں تین بینٹس سے کام نہیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب آپ کو شاید بچے سر میں آئے گا یہ سر تو یہ چیز بارہ سوئی ہو گئے اور پانچ سوئے سترہ سو ہو گئے اور سسٹین پرسن جیسٹ یہ آپ کا بن گیا کتنا سترہ سو یہ اپنے چیزار لگائے تین میں مدلکی رہے ہیں تو سری موسیقی رہے ہیں اس کو پسیم ماملے میں تو آگے بھی شجا رہا ہے سترہ سو آگے آپ کا آلاں بھلا کری ٹیکھ سو ٹیکس کیتنا لگا ہے آپ کو ٹیکس ٹیک ٹیک سنڈ ٹیک سنڈ ٹیک سنڈ میرے آگے ٹیک سیڈ ٹیک سنڈ ملپی سیونڈ سیسٹین ملٹیپلائے بائی سیونٹین ہنڈرڈ ملٹی لائے بائی سیونٹین ہنڈرڈ ہونڈ ڈیویزن ہو جائے گی ہمڈرڈ پہ سب وہ کرے سیونٹیل کرے تو سیونٹیل کرلو گے آپ کانسے بن جائے گا نینٹین سیونٹیل یہ آپ کا ٹوڑل بن جائے گا یہ سیمیں آگیا آپ لوگوں نے کیسے نہیں کال لے یہ تو سمجھ آگیا اچھا یہ کسی کے دوست کو یہ پوسیس نہ سامنے آیا ہے وہ خود یہ کام نہ کر پا رہا تھا بتا رہے ہیں سر کلیئے رہی گوڈ اچھا اب کچھ ہوتے میں آپ کا پروفیشن بتا دوں جب بھی آپ کام کر رہی ہوتے ہیں نا سوشل میڈیا ایٹیسمنٹ کا یہ والی بات تو کبھی بھی آپ نے اللہ بھلا کرے یہ نہیں کہنا کہ ایڈز کے پیسے ہم لگائیں گے ایڈز کا بجٹ ہمیشہ کلائنٹ بیسٹ ہوتا ہے یہ یہاں بھی میں نے کلیئے لے لکھا ہے ایڈ بجٹ اس نوٹ انکلوڈی اب اس کی پیچھنگ وجہ کیا ہے کوئی بتا سکتے ہیں مجھے جی سر میرا خیال میں ایڈ بجٹ اس لحاظ سے کہ وہ کتنا ایڈ کروانا چاہے گا ان کا بجٹ کتنا ہے اس لحاظ سے ہمیں ٹارگٹ کرنی یہ مارکی ٹھو ہوں تو اس لحاظ سے ہمیں ٹارگٹ کرنی یہ مارکی ٹھو ہوں اگر وہ ٹارگٹ کر رہا ہے یو ایسے کی آرڈینس کو تو اس کے پر ایڈ بجٹ بہت کم لگے گا تو ہم اس لئے ایڈ بجٹ کو اپنے بجٹ کے اندر انکلوڈ ہی نہیں کرتے ہیں ہم اسے سیپرٹلی ایڈا کہ لیتے ہیں بھائی اپنے جتنا لگانے لگا لو ہم نے اتنا آپ کو بتا دیتنا ہم چارج کریں گے جس آپ نے بتایا بہت اچھا تھی کیسے اچھا گائز مجھے امید ہے یہ جو دو آپ کو کی لیسنس دی ہیں کہ بجٹ کیسے نکالنا ہے بات کیسے کرنی ہے اور کیا چیز انکلوڈ کرنی نہیں نہیں کہنی یہ آپ کو سورے میں آگی ہوں گی کسی لوگی question تو نہیں ہے نو سر اچھا اب بھی ہمارا آدھا گھنٹہ commute ہو گیا ہے تو اب بھی ہمارے باس ایک آدھا گھنٹہ رہتا ہے اب بھی یہ ایک آدھا گھنٹہ ہے اس میں پہلے پوجیکٹ نمبر 3 کہ جو چیزیں رہ گئی ہیں ان کو cover کریں گے اس کے بعد ہم اللہ بدا کریں ایک ایک دو چیزیں ہو رہے ہیں جو میں آپ لوگوں کو سکھانا چاہتا ہوں اس ڈگری سے اوورال پیسے کو آنے کے لیاتے تو وہ ہم کریں گے ٹھیک ہے اب یہ جی ایسٹی ٹیکس کس طرح یہ لے رہے ہیں فیس بک سے لے رہے ہیں یا اگر تو آپ ایڈ اپنے بجٹ سے لگا ہوگا تو فیس بک آپ سے کٹے گا اگر آپ ان کے ایڈ اکاؤنٹ سے لگا ہوگا تو اس سے کٹے گا یہ صرف اس کے نہیں ہے اگر آپ آئی ٹی سرویسز دے دیو نا پاکستان کے اندر تو آپ کو جی ایسٹی ٹیکسٹ بے کرنا پہتا ہے کہ آپ فائل ہے تو آراؤنٹ سکسین پرسنٹ ہے آپ نوٹس کیا ہوگا جب بھی جاتے ہو نا کسی ایس ایس ایمی کے پاس چاہے آپ کھانا کھانے جا رہے ہو یا کسی کے لیے تو اوپر سکسین پرسنٹ جی ایسٹی ٹیکس چارج کرتے ہیں آپ کو چھوٹی کمنی نہیں چارج کریں گی کیوں کہ انہوں نے دکھانا ہی نہیں ہوتا وہ اپنے آپ کو کمنی دکھاتے ہی نہیں ہیں گورنمنٹ ریول پر جتنی بڑی کمنیاں انہوں نے چارج کرنا ہوتا ہے آپ کو لاෙے rep банگوں نے Shaw Brothers لاMiss کرتے ہیں پہلے بلکہ آپ لوگ واپ رہے گا میرے پر جو پہلے اللہ علیہ کا مجھے میں نے پہلے عمی 대� real کیا رہے ہیں مجھے پہلا رہے ہیں؟ دوسرا آج کی ہے جی سر چلو کوئی نہیں اچھا مدیہ کا ایتھنگ یہ ہو گیا اور کس سب کا ہو گیا مدیہ صاحب آپ کا کلیر ہو گیا نہیں سر یہ نہیں کیا اللہ بھالو کہلو اچھا میں نے آپ کو اگر بتا دیئے تو پھر ٹھیک ہے فیبری سکسٹین آپ کی لاسٹ ڈیٹ ہے اسے پہلے پہلے اپنے ڈگریز اپنے کاملیٹ کرنی ہے ان آرڈر تو گیٹ یو نو بی کوالیفائید اور پھر ورنہ آپ سے ڈیٹا لے لیے ترے گا اچھا چلو مدیہ زم جی تو گائیڈ کریں گے میں نے کیا کیا ہے پوری گلاس کو سمجھائیں جو ہمیں ڈیٹا دیا تھا تو اس سے آپ نے یہ نکالا تھا جوڈ سکتے ہیں اس میں دیا اس میں دیا اس میں دیا ہم نے بلکل صحیح بتایا ہے بہت ہمیں ایکشلی کلاس کو یہ دکھانا چاہا دیں تم ساتھ سب کئی بھی دکھائیں گے ٹھیک ہے آپ نے بتایا کہ میں اپنے ڈیٹا اپن گوں گا ایسے ہی ہے جی سوڈ گوڈ اکی تو ڈیٹا کے لیے یہ ایکسل پھائی چلا اس میں نے کھولیا ہے اب کیا کرنا ہے میں نے سر اس میں سے پھر اورگینک ڈیٹا پہ آپ جائیں گے اورگینک ڈیٹا میں آго کھڑ آگے سر ہم یہاں پر آپ نے شٹو میں ایک ٹیبل بنایا تھا جی ماں نے کیوں ٹیبل بنایا تھا کوئی مجھے بتائے گا کوئی تھا اس میں ایسے کہ میں ٹیبل کیوں بنایا تھا جو ہم نے ہمارے لئے توڑا سا مشکل ہو جاتا ہے وہ بہت زیادہ ڈیٹا ہم نے نکال لیا ہے اس کا ٹیبل بنا لیا ہے اچھا ایک دن رکھیں کیا ہم سب دوستوں ٹیبل سے ڈیٹا بنانا آتا ہے سر یہ ایک دفعہ توڑا بتا دیں ہم بھول گئے ہیں کوئی ایشو نہیں کوئی ایشو نہیں آپ لوگ شیئر کریں کہ ہم کوئی مسئلہ آ رہا ہے نہیں آتا آتا ہے ہم سب دوستے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بستیاری بات نہیں یہاں پر کوئی اچھا اب ہم نے ٹیبل بنانا ٹھیک ہے تو پہلے چیز ہے کہ آپ سائی ڈیٹا جس کو آپ نے یو اٹلیز کرنا ہے اس کو سلیک کر لوگے کہہ لیے یہاں تک سب دوستوں سے ہمیں آگے میں نے کیسے کی ہے آپ اس طرح کنٹول شفٹ سے بھی کر سکتے ہو اور سمپلی یہ والا کلک کر کے بھی آپ کر سکتے ہو جسا میں نے ابھی کیا ہے سمپل یہاں سب کو سمیں آگے 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 ہم نے اس ڈیٹا کو یوٹلیز کرتے ہوئے ایک چارٹ یہ ٹیبل بنانا ہے ٹھیک ہے اپنا لیٹمیں گوٹ جس اینڈ بھی گو ٹو ریکمنٹ پیوٹ ٹیبلز آپ یہاں سے بھی بنا سکتے ہو آپ یہاں سے بھی چارٹ بنا سکتے ہو ہاں گو ٹیوٹ ٹیبل یا چارٹ لیٹس کو بچار ٹی چارٹ یہ آپ سب دوستوں میں سکین دو خیر دیدی ہے یہ ایک چارٹ یہ بن گیا یہ چارٹ شو کر رہا ہے کہ کتنا کونٹینٹ ہم نے پوسٹ کیا ہے ہاو ٹو کا ان کا ان کا ٹھیک ہے اب ایک ہو چارٹ ہے وہ بھی آپ کو دخواہ دیتا ہوں یہ والا اس کو بھی دخواہ دیتے ہیں اس کے اندام میں کیا کیا ہم اس کی سرم سے نکالی ہوں اس کو ہمینیم کر دیتے ہیں رینیم جس شروع نمبر آف پوسٹینٹ اب اس کے ایک ہو چارٹ مال لیتے ہیں انسرٹ ایوٹیبل ڈیو ورکشیٹ اورینٹیٹا اچھا اچھا گائز یہاں تک کسی ہوگی کوئی چیز ہمیں نہیں پوچھ لو ادھر ویس میں آپ کو ریچ والا بھی بنانا سکھانے لگوں یہ ہم سب دوستوں سے ہمیں آرہا ہے میں نے کیا کیا ہے تو ہم نے پیور ٹیبل فیلڈ میں یہ چیزیں سرمٹ کی ہے ڈیٹ اچھا ابھی یہ ہمیں کاؤنٹ بتا رہا ہے کہ کتنا کاؤنٹ ہیں اب میں آپ کو ایک ہو چیز دکھاتا ہوں انسٹیٹ او کاؤنٹنگ ہم اس کا سم بھی نکال سکتے ہیں کہ میں ٹوٹرل کا سم بتا دے بھائی کتنا سم آیا ہے اس کا کہہ ٹھیک ہے ویلی فیڈ سرکز میں یہاں پہ سم سٹ کیا یہ سم آگیا یہاں پہ کہ اٹلک کیا اس کو ہم نے شو ویلی دے سم اٹلک کیا اس میں ویلی دے سم ابھی کیا یہ میں شو کر دے یہ اوپر جو ویلی جن ہر ایک کامل ہر ایک کالب کا سم بھی اوکے اب اس کو میں آپ کو چارٹ میں شو کرتا ہوں ای ٹھیک وہ زیادہ پلاؤں کے لئے آسانی ہوگی انسٹ چارٹ اچھا ہم سب دوستوں کو یہاں سے پتا چلا ہے کہ ہمارے لئے کونسا کونٹنٹ زیادہ کام کہہ رہا ہے جی سر کونسا کونٹنٹ کام کہہ رہا ہے مس مدھی آپ نام تاہی جیگا گانلی سر ہی تسٹیمونیل میں نے کہا سر نہیں بتانا اچھا اچھا جلو ٹیسٹیمونیل کام کر رہا ہے سب سے کم کون کام کر رہا ہے ہمارے لئے سر اچھا اچھا یہ اچھا 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 mole اچھا 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 اس سے کیا ہوگا ہماری جو ریچ ہے ہماری جو ہے جو ہماری انگیجمنٹ ہے یہ سب چیزیں انکریز کر جائیں گی امید ہے یہ سب بس ہم سب دوستوں سمیہ آگئی ہے جی سر اگلا پوائنٹ ہے لائف چائل پروڈکٹ ان میں سے کیا چیز ہم ریکومنڈیشن دے سکتے ہیں کیونکہ آپ نے نوٹس کیا ہوگا ہم نے ایک نہیں تین ریکومنڈیشن دینی ہے تو ایک تو انہوں نے بتا دیا تیسٹیمونیو زیادہ پوشٹ کرو اسے ہماری جیچ وغیر انکریز ہو جائے گی آگے ہم کیا کر ساتے ہیں وہ دیکھتے ہیں دوار ڈیٹا کی طرف جاگے دیکھتے ہیں ڈیٹا کو یہ ہم ڈیٹا میں گئے اب اس ڈیٹا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کون سے چیز ہم آج لے بہت اچھا کام کریں ہم کیا کریں گی ہم نیچ کو سوٹ کر لیتے ہیں سوٹ کرنا کا مطلب ہے کہ اوپر سے نیچے یا نیچے سے اوپر لگا لیتے ہیں سوٹ لارجس تو سمالس کر لیتے ہیں اسے ہمیں جلدی آئیڈیا ہو جائے گا ایکسپینڈر سیلیکشن سوٹ یہ سب دوستوں سے میں میں نے کیا کیا ہے وہ کیوں کیا ہے یہ سر کیوں کیا یہ میں نے سر جو بڑی ویلیوز اوپر زیادہ ری چھوال ہے با ہم نے زیکلی 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 تو جیسے کہ ہم بہلے بات کریں تیسٹیمونیل دیرہ گوڈ ٹنگ ہوں ہمیں اسے فوکس کلیک کر دیتے ہیں آگے کیا بات ہے پوڈک پہ ہمارا کام اچھا جا رہا ہے آپ نوٹس کریں گے پوڈک پہ اچھے آیا ہے میں پوڈک فوٹو پہ آیا ہے پوڈک ویڈیو پہ آیا ہے ویڈیو پہ گوڈ تو ہم کیا کریں گے ہم پوڈک ویڈیو پہ فوکس کریں گے پوڈک ویڈیو ہم دیکھ رہیں کہ وہ کام کرے دیا چیئے تو ہم اس کے لیے سیک ایک ایک منائیں گے کیا ایکمینڈیشن بنا سکتے ہیں اینیون ویڈیو پر کام کر سکتے ہیں بلکل جی 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 ہم یہ کہیں گے کہ سر پوڈک ویڈیوز کام کر رہی ہیں پوڈک فوٹوز کام نہیں کر رہی ہیں تو ہم پوڈک ویڈیوز زیادہ بنائیں گے اور انہوں نے اپنے دیفرنٹ سوشل میری جنال پر پوست کر دیں گے ہم سب دوستوں سے ہمیں آگیا چلیں گوڈ ہو گیا اللہ بلا کرے آپ کا میں نے ہاو ٹو ویڈیو کی ڈالی ہوئی ہے ہاو ٹو ویڈیو جو ہے اسے زیادہ انڈیپس نولیج سے ڈالو جو انڈیپس نولیج سے مراد ہے جو زیادہ گرائی میں اس چیز کو جانتا ہے وہ اس کے بارے میں کنٹنٹ بنائے لازمی نہیں ہم نے وہی ایک منڈیشن ڈالی جو میں نے ڈالی اپنے لیہ سے بھی ڈیٹا کو دیکھیں ڈیٹا کو اپنے لیہ سے دیکھیں اپنی کنکلوجین نکال سکتے ہیں جو ہوتی ہے نا ہاو ٹو ویڈیو اس کے اندر صرف ایکسپرٹ جو لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں کوئی ایسا بدنا جیسے اس چوپک ایکسپرٹ لیول پر نولیج نہیں ہے تو وہ آپ کو وہ چیز بھی نہیں گائیڈ دیتا ہوں مسائل کے دور پر آپ لوگ جب میں ڈیجنل مارکیٹنگ پر ہا رہا ہوتا ہوں تو مجھے پرہانے میں اس کے لئے سانی کوئی مجھے اس چوپک کیا اچھے سے پتا ہے بٹ اگر مجھے ٹوپک نہیں پتا ہوتا میں ایک سلائیڈ سے دیکھ کے پر ہا رہا ہوتا تو ہو سخت رہا ہے میں آپ کی questions کو آنسن نہ کر پاتا اچھے دیکھے سے کہ یہ بات سنس کر دی آپ دوستوں کے لیے جی سر گوڈ ہو گیا عدیل بھائی آگے گی question جی سر اس لیے سے ہماری پہلی سلائیڈ کا کام کمیٹ ہوتا ہے یہ آپ سب دو سب کر لیں گے پہلی سلائیڈ جو ہے انشاءاللہ انشاءاللہ آگے جلتے ہیں اگلی question ہے identify your problems identify your platforms problems کہہ دوں پلیٹ فرمز identify کرنے ہیں یہ کوئی میں بتایا کہ پلیٹ فرمز کیا ہوتے ہیں یعنی جس طرح کس فلیپ فارم پر ہم نے کرنا ہے فیس بک کو انسٹرگرام اس طرح سوشل میڈیا کے جو پلیٹ فارمز ہیں لنگٹین پر یا اس طرح کوئی اور پلیٹ فارم پر ہم نے بلکر صحیح بتایا آپ نے بلکر صحیح بتایا کچھ فیمز سوشل میڈیا پلیٹ فرمز کی ممکو فوٹوز دکھا جاتا ہوں اللہ بلکر یا آپ کو فوٹو دکھائی دیرہی ہے رائٹ سائیڈ پر فیس بک یوٹوپ وٹس ایپ گوڈ ہو گیا گوڈ ہو گیا اچھا میرا ایمیج آپ کو بری گئی دکھانا چاہا تھا پر چھوٹی سی آرہی ہے ممکو فوٹو دکھانا چھوٹی سوشل میڈیا پلیٹ فرمز کے بارے میں بات کرتی ہیں ایک 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 پلیٹ فرمز کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں پلیٹ فرمز کیا ہیں وہ ان پلیٹ فرمز پر آپ کیا کر سکتے ہیں یہ میں اوورل جنرل بات کر رہی ہیں لازمی نہیں ہے کہ یہ آپ کے اوپر لاغو ہو بٹھ ہم نے ایک بار گو تو کر لیں گے اب فیس بک کے اوپر بات کرتے ہیں فیس بک اس گراف میں دیکھیں میں کیا بجھتا ہے فیس بک کی کیا خاصیتیں ہیں موسٹ پوپولر بات کرتے ہیں پس آج شکلیں گا ہے اس جانب میڈر سوشل میڈیا پلیٹ فورم کو تب نبات کرتے ہیں کہ سگسے بھئی ہو تو پس آج رسمی آرہ میرگ leaves جو انہیں ڈیفرنٹیٹ کرتی ہے یوٹیو صرف ویڈیو پلیٹفارم اور فیس بک میں ایمیز ویڈیوز سب کو تو جیسے کہ جیسے کہ ہم نے بیچی دیفائن کیا یوٹیو ویڈیو سٹارٹڈ آر ویڈیو شیرنگ پلیٹفارم ویڈیو شیرنگ پلیٹفارم فیس بک ویڈیو سٹارٹڈ ایک سوشیل نیٹ ورک تھا اور سوشیل نیٹ ورک کے اوپر انہوں نے سوشیل میڈیا پلیٹفارم لانچ اوپ کیے تھے یہ پہلا بہت پوپلر جو سوشیل میڈیا پلیٹفارم ان میں سے ایک میجر ہے اب ان دونوں باتوں کو دیکھتے ہوئے آگے بات چیز کریں گے اب ویڈیو سٹارٹڈ جو ہے یہ کیا چیز ہے یہ مجھے کوئی بتائے گا یہ سر یہ ویڈیو سٹارٹڈ جو ڈیٹا ہے فیس بک کے پاس ہے تو وہاں سے ڈیٹا نکال کے مومبائل کے کانٹیکٹس جو ڈیٹا نکال کے اوہے پہ یہ فیس بک پر شو کر رہے ہیں اس کا ایک بندے کو چاہیے اس کا ڈیٹا کوئی ایڈس کو شو کروانے ہو تو دا پوائنٹ ایک شویلی گیٹنگ ایڈ اس دیت ویڈیو سٹارٹڈ ایک ایسی اپلیکیشن جہاں بے اپنے دوستوں میں میسیج کر سکتے ہیں بیٹا 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 ہے لوگ جیسا کہ پیشے سے دیں بتایا چونکہ وٹس اپ کو فیس بوک اون کہتا ہے تو وٹس اپ کا جتنا بھی ڈیٹا ہے آپ چاہے ڈائپرز کی بات کرو اپنی وائف کے ساتھ چاہے آپ بات کر رہو گے آپ نے ملی ٹوپ پہ جانا ہے وہ صحیح باتیں فیس بک سنا ہوتا ہے انسٹرگام سنا ہوتا ہے وہ پھر جب آپ فیس بک انسٹرگام پہ جاتے ہو تو آپ کو انہی کی چیزوں کی ایڈ شو ہونے لگ جاتی ہیں وہ اس یہ ایمیج شیئرنگ اپ ہے گھرڈ ہو یہ یونیک کیسے ہے یوٹیوب سے یہاں پھر فیس بک سے اس میں ہائی کوئلٹی ایمیجز شیئر ہوتی ہیں اس میں آپ لکھ لکھ نہیں سکتے سر اس میں آپ فوٹو شیئر کرنا ہے جی جیس اگلی پر آپ بھی شیئر کرنا ہے آپ کے عرصہ لوگ سے ایسا کی ایسا نے سیکھا کرنا ہے جیسے پھر جیسے کے پر بھی شیئر خوش ؟ ایسے بہت ایسو میٹیشن ہیں تو کسی یو ٹیکس بیس نہیں پرسکے سکتے آپ کو ایمیج بیس تو سکتے ہیں بھی ہمیشہ زیجی کنٹنٹ ہے وہ سیتے ہیں جیسے کنٹنٹ ہے وہ اس ساخن لیمے سے زیادہ نہیں ہو سکتا ٹویٹر میں کوئی بٹائے گا مجھے چھاری سورٹ میں رکھائے گا مجھے کریکٹر کا کریکٹر لکھائے گوڈ آنسا ہے تو ٹویٹر بھی ایک سوشیل میڈیا ہے بٹ اس پر بھی لیمیٹیشن ہیں کہ اس پر کچھ حد تک آپ پوست کر سکتے ہیں ساری پوست کر سکتے ہیں اوکے ناو لیکنڈین وٹس یونیک لیکنڈین کوئی بٹائے گا مجھے لینڈین سر جو کمپنیز ہائرنگ وہاں رکھتے تو اس لحاظ سے یہ exactly it's not professional oriented b2b and b2c کے لیے ہے it's not for the user normal user جو کسیف انٹرٹینمنٹ کے لیے سوشیل میڈیا پہ جاتا ہے جس طرح لوگ فیس بک اور انسٹاکام پہ صرف سکولنگ کرنے کے لیے انٹرٹین ہونے کے لیے جاتے ہیں لینڈین پہ زیادہ لوگ انٹرٹینمنٹ کے لیے جاتے ہیں وہاں پہ یہاں تو جوبز کے لیے جاتے ہیں یہاں جوبز لگانا ہی لے جاتے ہیں یہاں پھر جوبز سے لیڈیڈ کوئی چیز سیکھنے اپنے نکل جاتے ہیں یہ بات ہم سب دوستوں سے ہمیں آگئی ہے جو ہے آپ کا سنیپ چیٹ ڈووو ہے تینیجرز کے لیے انسٹاکام ہے تو ان سے اوپا ہے فیس بک جنرل اوڈیس کے لیے یوٹیوب جو ہے وہ ویڈیو بیسٹ ہے اور اس طرح جو ہے ٹک ٹوک وہ بھی ایک سیٹن اوڈیس کے لیے جو کہ ویڈیو ریلز میں دیکھنا پسند کرتی ہے امید ہے یہ سائے سوشل میڈیا پلیٹفرمز کے آپ کو بیسٹک آئیڈیا ہو گیا ہوگا اب یہ کچھ میجے سوشل میڈیا پلیٹفرمز کو ہم ڈسکس کی ہے اس کے لئے ہو بھی بہت پلیٹفرمز جیسے کہ سنیپ چیٹ پینٹریسٹ کیوں رہا ہے ریڈٹ ٹمبلر اور کٹ ہو بھی ہیں بٹ یہ جو ہے میجے ہم نے اس لئے ڈسکس کی ہیں کیونکہ انہیں ہمیں بیسٹک آئیڈیز ہونے چاہیے امید ہے آپ کو ان میں سے جب آپ ان پر کام کریں گے تو کوئی برید ہو ان کی باتیں کھل کے سب میں آنے لگ جائیں گی آگے چلتے ہیں یہاں تک کسی کوئیسٹن تو نہیں ہمیں بھائی نو سر بیترین بیترین اچھا تو ہمارا برینڈ ہے سکن کے برینڈ سکن کے برینڈ جو کہ ٹائٹ کرے مردوں کو غورتوں کو جو اپنی سکن کا کھا رکھنا چاہتے ہیں آپ کون سے پلیٹ فون ریکم کریں گے کیونکہ ان پلیٹ فون پر جائیں انسٹی گرام سر اوکی یو ٹوب گڑ اور یو ٹوب اور جلدی سے انیس بھائی آپ نے جلدی سے سر یو ٹوب سر کمنٹ میں بتا دیں آپ سر لوگ تین پلیٹ فون کمنٹ کریں جلدی سے چیٹ کے اندھے گوڑ 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 اوکی لیٹس سٹار وید مست مدیہ مست مدیہ وید یو چوز ٹک 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 ہر بندہ ٹک 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 ہی ٹک جلتی ہی آگے جلتے ہیں دیل بھائی آپ نے سنیپ چیٹ کیوں چیٹ کیوں چیٹ کیونکہ پوپولیشن کا بڑا چیٹ ہے وہ ٹینیجرز ہیں اور یہ یہ جو ہے پاپولیشن میں بھی زیادہ ہے اور یہ یوز بھی زیادہ کرتے ہیں ان کا ٹائم بھی زیادہ اس پر سپنڈ ہوتا ہے اس لیے اور ٹک ٹاک جو ہے یہ جو ٹی ریجر ہے ان کا سرچ انجن جو ہے وہ ٹک ٹاک اور انسٹاک ٹام تو جس سر ویڈیڈر آنسر گوڑ ون اچھا مسپا بھئی آپ نے فیس بک انسٹاکام اور یوٹیوب چوز کیا ہے کیا آپ بتا سکتے ہیں ہم نے فیس بک کیوں چوز کیا ہے جو لوگ ہوتے وہ فیس بک یوز کرتے ہیں جی سر اور انسٹاگرام بھی اس طرح ٹینیجر بھی یوز کرتے ہیں اس طرح جو ہے نا زیادہ تر یہ جو اس طرح کے پرادک استعمال کرتے ہیں وہ انسٹاگرام کو زیادہ استعمال کرتے ہیں سر گوڑ بھائی گوڑ آنسر اچھا یہ آپ نے اچھا پک کیا کہ اب ایک ڈیمو گاف پر ٹارگٹ کرے ہو جو کی انسٹاگرام فرکوست ہے اچھا بشاد بھائی بشاد بھائی امت اور کیا س آمد چاہی ہو جو پر ح بوجwi سے بڑا سرچنجن ہے تو اوڈینس کی تعداد زیادہ ہوتے اس میں ٹارکٹنگ ہوسکتیں اوڈینس ہوسکتے ہیں ٹارکٹ ہوسکتے ہیں آڈینس کس لیے چوز کر رہے ہو now with that in mind آپ لوگ یہاں پر تین پلیٹ فرمز چوز کرو گے ہون پلیٹ فرمز کو اپنی لیا سے ڈیفائن گو گے کہ آپ نے یہ والا پلیٹ فرم کیوں چوز جیسا میں نے ادھر فیس بوک انسٹرگام اور ٹک ٹک کو چوز کیا ہے تو آپ لوگ بھی سا اپنی لیا سے تین پلیٹ فرمز کو چوز کرو گے یہ علی سلائیڈ آپ سب دوستوں کی ہو جائے گی مشاندہ صحیح جو ہری سلائیڈ کیا سلام اس ملدان اگر چلتے ہیں ڈیڈنٹی فائیں ایڈیفائیی اور ٹک کو ہر منز کیا ڈیڈیائی یوٹیونس ہر منز کی ہے میرا ڈیڈنٹی فائیں چاہیڈ لوگ ٹک کیا ہے میں نے کہاں سے لیا گا میں نے کہاں سے پک کیا ہے میس mehrدیا آپ باتا سٹی ہیں سر یہ جو ہمارے پاس پرسیونہ کی پروفائل سیٹ ڈیٹا میں سے تو وہاں سے ہم نے لیے جو چار فائل سے میں ملی تھیں گوڈ گوڈ بائی پرسونا کا یہ آپ سے کوئی سکرین دکھائی دیرگی نا میں جو کار ملتا ہے گوڈ سر اوکے تو یہ آپ نوٹس کریں گے کہ آپ نے جو فائل ڈاؤنوڈ کیا نا پروجیک کمڈیٹ کرنے کے لیے اس کے اندر بائی پرسونا کے نام سے ایک فولڈر ہوگا اس کے اندر آپ کے پرسونا سو لیڈی بنائے ہوئے ہیں آپ نے صرف وہاں سے ڈیٹا کو پوٹ کرے کہ یہاں پہ لگانا ہے مسال کے طور پر یہ ونڈی در اوپن کرتا ہوں میں آپ نوٹس کریں گے اس نے بتایا ہے ونڈی در ویب ڈیولپر کیا کرتی ہے وہ ویب ڈیولمنٹ کرتی ہے ایج کے ہے پہنسے چوہ 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 کیا ڈگری ہے کونسی سوشل نیٹ وکس پہ ہے فیس بوک پہ ہے انسٹا پہ ہے ٹویٹر پہ ہے لینکڈین پہ ہے اب یہ صحیح باتیں جیسے ادھر لکھئے میں نے سیم وہی باتیں ادھر کوپی پیسٹی کی ہیں ونڈی ویب ڈیولپر ایج کیا ہے ڈگری کیا ہے کیا کام کرتی ہے چیلنجز جس کے ہیں اس کے سوشل میڈیا کونسے یوز کرتی ہے ہمیں گیا کرتی ہے ایفیق اس کے چیلنجز کیسے یسے کیوں سب دوستوں سے ہمیں آدھے کہ میں نے یہ کیسے کام کی ہے نیزر کبھی سر اسی مسئل کرتی ہے اس پار þیفر پیفیکٹ پیفیکٹ سیمپل پوسٹ ہم نے ایک سیمپل پوسٹ کریٹ کرنی ہے اب سیمپل پوسٹ کیسے کریٹ کرتے ہیں کسی اوپت ہے کون سے تولز انجام یوٹلیز کرتے ہوئے ایک سیمپل پوسٹ کریٹ کر سکتے ہیں بیگوڑ آنسا ہے آپ میں سے کتنے دوستوں نے کینوہ پہلے یوز کیا ہوا ہے آپ نے ہاتھ کرے کریں گے آپ لوگ بشاد بھئی نے ہاتھ کھڑا کیا ہے وہ کسی نے یوز کیا اچھا دین بھئی نے بھی یوز کیا بھئی بشاد بھئی نے بھی یوز کیا ہے اچھا مسئلہ بھئی نے بھی یوز کیا ہے مسئلہ بھی ہاتھ ہی کھڑا رہا ہے آپ کا ماشاءاللہ تین دوستوں نے کیا ہے باقی لوگوں نے نہیں کیا ہے جن لوگوں نے کیا ہے وہ جوڑ ہو گیا اچھا چلیں ایک پوسٹ جلدی سے کریٹ کریں گے جن دوستوں نے کریٹ کریں گے اور ہمیں یہ پوسٹ کریں گے اچھا جب آپ کینوہ اپن کرو گے تو آپ کو کینوہ پہ اکاونٹ کرنا پہ دے گا آپ یہاں پہ جائے کے اپنا اکاونٹ کرو گے اس کے بعد آپ کو یہاں ڈیشوٹ مل جائے گا اس سے ملے ڈیشوٹ مل جائے گا اب میں نے اس پر پوسٹ بنانی ہے جس بھی ٹوپک پہ پوسٹ بنانی ہے وہ میں یہاں پہ سرچ کروں گا ٹھیک ہے عدیر بھائی ہو بشاد بھائی آپ مجھے گائیڈ کریں میں نے ہیلتھ کے اوپر ایک ایڈ بنانی ہے کیسے بناوں گا میں یا سکین کے پہ میں نے ایڈ بنانی ہے سکین کے سرچ کریں فیس بک کرنا چاہتے ہیں انسٹا کرنا چاہتے ہیں جو 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 میں سکین کے انسٹاگرام کی پورٹریٹ لگانا چاہتا ہوں تو کیا میں اس کو چوز کرلوں یہ ڈیفرنڈ انسٹاگرام کی پوسٹ آگئی ہیں اب آگے کیا کروں گا مجھے یہ والی اچھی لگ رہی ہے کسٹومایز اس ٹیمپلٹ گوڈ یہ میں نے کسٹومایز اس ٹیمپلٹ پہ کریٹ کیا ہے اب کیا ہوگا اب اس میں اپنے پروڈٹ کی مطلب سکین کے ساتھ میں سپیسیفیکیشن لکھیں گے گوڈ گوڈ سب نے بلکل صحیح پتا ہے کیا آپ اپنی فوٹو چینج کر سکتے ہو آپ سپیسیفیکیشن جا سکتے ہو آپ بٹر میں نے جو بھی ڈیٹا چیزے ہیں کہنا فرزا ڈیلی سکین کے رہے اس کی جگہ آپ لکھ دو اید او فر یا ویلن ٹائن ویلن ٹائن او فر ہے ویلن ٹائنس ڈی آنے والا ہے ویلن ٹائنس ڈی او فر یہ سب دوستوں سے مہیں ہیں ہم نے کیا کیا ہے اب یہ مجھے بہی اچھی ایڈ لگ رہی ہے میں اس میں ایک اور چینج کر سکتے ہیں شو اپنا ہوگی جگہ بائی ناو کہتا ہے تم جس فرس ایک افیٹ گیٹ بیس سکین کے اولی او نا آف ڈی آن اینڈ چوبہ بائی نا ویلن ٹائن ڈی او فر اید ایسا لکھی دینا جائی ہے مجھے گیٹ ٹوانٹی پرسنٹ آف اب یہ میں نے ایڈ بنا لی مجھے ایڈ بہت اچھی لگ رہی ہے اب میں کیا کروں گا یہاں پہ ڈونڈڈ پر اکٹک کریں کلک کر دیا اب اب اس کو ازر ڈاونڈوڈ کریں فائل ٹائم چینج کے سوال پوائنٹ میں ہیں آپ کو آگے بتارانے کا تھا اب یہاں پہ جو آپشن ہیں میں جلدی سے گو تو کا واقع دے تا ہوں آپ کو یہ سایہے آپشن نہیں ملیں گے بٹ اگر آپ کے اس پیمیم اکاونٹ آپ کو مل جائیں گے تو ان میں آپشن کیا ہیں آپ جی پی این جی پی دی ایف ایس و جی جو اپنے پوسٹ کرنی ہے اس ویڈیو بنانی ویڈیو بھی بن جائے گی اینی میٹ پہ جاؤ وہ آپ کی ویڈیو فون ایک سکنے بنا دے گا آپ کی ویڈیو کیسے دیکھیں گے وہ بھی آپ دیکھ لو اگر آپ کی ویڈیو بنا دی ہے ایک سیکنڈ کے اندر اگر آپ نے اسے پی اینجی ڈاؤنڈ کرنا تھا اب ابھی اسے پی اینجی ڈاؤنڈ کر سکتے ہو ایمی فور سے ٹی اینجی بھی ہے اچھا دوسرا یہاں سے اپشن ہوتا ہے کہ آپ size quality بھار دو ڈین ایٹی بے ڈین ایٹی بے ڈاؤنڈ کرنی وہاں پہ کر لو زیادہ size کرنا زیادہ size کر لو اس کے ڈاؤنڈ سائز بھائی جائے گا بیگاؤنڈ نہیں چاکے بیگاؤنڈ remove کر دو فائل کا size چھوٹا کرنا فائل کا سائز چھوٹا کر لو یہ سب دوستوں سے ہمیں آدم کیا کر رہے ہیں کیا باتیں ہو رہی ہیں جی سر اب میں نے اپنے لیا سے سیٹنگز بنا لیے جو بھی چاہیے تھے میں نے اسے ڈاؤنڈ کیا یہ ایک دو سیٹنگ لے گا اور آپ کی ایمیج ڈاؤنڈ کر لے گا اور یہ ہماری ایمیج جیدہ ڈاؤنڈ ہو گیا ٹھیک ہو گیا یہ سب دوستوں سے ہمیں آگے ہم نے کیسے ایڈ بنائی ایڈ ڈاؤنڈ کی ہے پیفیکٹ پیفیکٹ تو کیا اس طرح کیا پوست سب لوگ بنا سکتے ہیں جی سر کوئی ایسا دوست جو کہے کہ ابھی بھی مجھ نہیں کینوہ کی سمجھ جائی سر یہ کینوہ کا جو پریمیم میمبرشپ ہے جی جی پچھلی جو نے فیس بک پر کس نے پوست کیا تھا کہ کسی کو چاہیے تو ایمیل مجھے انبکس کر رہے ہیں یہ مطلب اس طرح ہوتا ہے یا تو فرید ہوتا ہے فری بھی مل جاتا ہے اتنا بھی آپ نے پیسے لگانے پیسے لگانے پیسے لگانے پیسے لگانا ہے نا کوئی ایڈوکیشن والی آئی ڈی تو اس پر آپ کو فری بھی مل جائے گا مسال کے طور پر آپ کے پاس آئی ڈی ہے موسین ایٹی ایٹی او ڈوٹ ای ڈی ڈوٹ پی کے جس میں ای ڈی ہی ہوا رہے ہیں ایڈوکیشن والی ای ڈی کوئی رہے ہیں ینیوریسٹی کی جس میں یوں کی تو آپ اس پر صحیح پر مل جائے گا می ہو اوکے mımن کسی کو کوئی روی پیسٹن صرف پروچیکٹ میں اس پر مجھے تھوٹی سی رکمنڈیشن ہوں نے آپ کی تھی کہ اس میں ڈوٹی سی میں چینجس کر لو میں میں نے یہ کارل ٹو ایکشن میں لکتا ہے کہ آرڈر ناؤ تو اس پر مجھے توڑی سی ریکمینڈیشن آئی ہے کہ ہمارا جو مین اوبجیکٹی بھی وہ تو آویرنس کریٹ کرنا ہے تو اس ٹی اے جو ہے اس کے آلائن ہونا چاہیے اور آرڈر ناؤ جو ہے زیادہ تر کنورسیشن کو رہ فرک کرتا ہے تو سر اس میں پھر کیا لکھوں آرڈر ناؤ کی جگہ آپ نے بہت اچھا پوائنٹ بتایا ہے اپنے پوڈکٹ فیچرز بتاؤ گے اپنی کوالٹیز بتاؤ گے جس طرح میں نے بتایا ہے میں نے بتایا کہ اویل بلنس کرے گا فول کوویج دے گا آپ کی سکین گلوئنگ ہو جائے گی فلو لس ہے اور لونگ لسٹنگ ہے یہ نوٹس کرنے ہیں میں نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ ہمارے پوڈکٹ لے لو تو آپ کی سکین پر اویل نہیں آئے گا آپ کو فول کوویج ملے گی فلاولس سکین ہو جائے گی ایک دم مکھن تو اب یہ باتیں جو ہے اس میں بائی نہ ہوگی یا سیلنگ کی بات نہیں ہو رہی ہے اویرنس کی باتیں ہو رہی ہیں یہ پوائنٹ کٹ کریے ہیں میرے صاحب جی سر تو پھر کال ٹو ایکشن میں کیا آئے گا یہ ہم پر میں نے تو نیچے ویب سائیڈ بھی لکھا تھا اور بیسے ہی نمبر بھی لکھا ہوا ہے اوکے ناو اس کے ہاں گوڈ پوائنٹ اس پر بات کہتے ہیں ایک منٹو میں دیں تھا پہلے اس سے پہلے ہم آپ کے پوائنٹ پر ہیں یہ یہ ہاں تو سب دوستوں میں آگئے یہ والی کیا بات ہو دیا تھا مسر مدیہ کے بات سب دوستوں نے یا مسر مدیہ نے کیا سوال عزیز کیا ہے جی سب جی سب انیس بھئی آپ بتائیں کیا کوئیسٹن ہے اس کے مدیہ نے سر پہلا کوئیسٹن بتا ہوں آپ کے لئے کہ یہ پیکچر ہے پیکچر کے اندر جو خریموں کے بارے میں بتائیں نا کہ مطلب یہ کس طرح آپ درائنگ کر رہے ہیں فل کوریچو آپ نے اس پہ لکھا ہوا ہے صحیح ہے اس میں نہیں ہے میرے خیال میں اس وجہ سے ٹھیک ہم اس مدیہ نے گلتی یا کی تھی یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ بتا سکتے ہیں آرڈر نو بیٹن سر اس نے دیا تا نا یہ اویرنیس پروڈکٹ ہے سر گوڈ ایزیکلی تو ابھی آپ کا جو ٹارگیٹ ہے نا اب اس ٹارگیٹ کے لحاظ سے ایک کونٹینٹ کروگے مسائل کے طور پر اگر آپ کو قسمیں کہتا ہے یا میرے پوڈک کی نام نے اویرنس پھیلانی ہے کہ لوگوں پر جلے میں اپوڈکٹ ہے کیا بلانگ ہے میں اپوڈکٹ ٹھیک ہے وہ آپ اس کے اوپر کمپین لگا دو لونچ کی ایسا ہی سیل کی کہ جو ان سا کام ہے جو ان سا گول ہے اس کی لحاظ سے آپ کام کرے دے ہوتے ہو سری گے سر ٹھیک ہے پیفیکٹ اوکے پیفیکٹ آپ کا پوڈکٹ آپ دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں کون سا کشن ہے گیا اس کو ہم ابھی ایسا ٹیم سولف کرتے ہیں کیا گلتی کیا ہم اسے کیا سا بیتر کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر لکھا تو آرڈر ناو اور یہاں پر رکمنٹیشن نے مجھے آیا کہ ہمارا جمعین اوبجیکٹیو ہے وہ آویرنس کریٹ کرنا ہے تو سی ٹی اے جو ہے وہ اس کے الائن ہونا چاہیے اور آرڈر ناو جو ہے وہ زیادہ تر کنورسیشن کو ریفر کر رہا ہے اس پوائنٹ پر اچھا اس کے لئے اسے ہم لکھتے ہیں کیپشن جو ہے وہ لکھنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں آپ لوگوں کا میں نے سکھائیں کیا اصول ہوتے ہیں نو سر مجھے تو نہیں پتا اوکے نو ویس نو ویس اوکے میں آپ کو جلدی سے ایک بریفیس چلی دیتا ہوں مجھے پتا نہیں سمجھے لگا تھا یہ مہینے پر ہا دیا تو آئیس میں آپ کو اس کے لئے ایک آرٹیکل نکال کے پہلے دے رہا تھا اس فوٹو کو دیکھی جائے گا یہ کیپشن لکھینے کا نا ایک کیا کہتے ہیں ایزی وی ہے سمجھنے کا کیسے کیپشن آکی اچھی ہو سکتی ہے آپ سب لوگوں نے فوٹو دکھائی دے رہی ہے یہ ہے پہلا سپ کیا ہونا چاہیے آپ کا کیلر فسٹ لائن کیلر فسٹ لائن کیلر فسٹ لائن سے کیا مواز ہے بشاد بھئی یہ اپنے پرڈکٹ کو جو ہے انٹریڈیوز کریں گے اس کا کوئی اس طرح مطلب تو ورڈز یوز کریں گے جس سے وہ ہو جائیں وہ رک جائے آڈینس کو آہا رک جائے وہ آڈینس کا اٹینشن ہم حاصل کریں ییس ایزیکلی تو آگ کیلر فسٹ لائن کا اس کا مین ٹارگٹ ہوتا ہے آڈینس کی اٹینشن گریبر ہونا چاہیے ہم نے پہلے بھی بات ڈسکس کی تھی کہ آپ کے جو اچھی کیپشن ہے نا اس کی اچھی یہ ہوگی کہ آپ کی آڈینس کی اٹینشن کو ایک سیکنڈ کے ایک حصے تک رکھے اکھے پوائنٹ فائی سیکنڈ تک یا پوائنٹ سیون سیکنڈ تک اگر وہ روک ہے تو that's a good way to engage your audience یہ بات سامین آگی ہے پہلا سٹپ کیا ہوگا مالا ٹی سر سیکنڈ سٹپ کیا ہوگا مالا عدیر بھائی سٹرانگ سی ٹی اے لکھا ہوا ہے سر اور مجھے نہیں بتا سی ٹی اے کیا ہوتا ہے کوئی بات نہیں کسی کو بتا سی ٹی اے کیا ہوتا ہے سی ٹی اے کیا ہوتا ہے سی ٹی اے کیا ہوتا ہے ایکشن سر مطلب جو ہوتا ہے آخری کنورجن میں تو بارڈر میں ہو اور وہ ہوتا ہے good اور یہاں پر کوئی اور پھر brand awareness کیلئے سے very good اوکے تو call to action کوئی بھی کام ہو سکتا ہے جو اپنی کسٹمہ یا آوڈینس کو کہتے ہو کرنے کے لئے اب مسائل کے طور پر میں اپنی آوڈینس کو کہتا ہوں کہ جا کے عدیل بھائی کی یوٹیوب چینل کو لائک کروں ٹھیک ہے اور نیچے میں یوٹیوب کی ان کی لنک ڈال دیتا ہوں جائے وہ لائک کر رہے ہیں ان کے پیج کو تو ساہے وہ کنورجنس کلکلیٹ ہو رہی ہیں یہ پوائنٹ کر رہے ہو کوئی بھی کام جب آپ آوڈینس کو کرنے کے لئے دیتے ہو تو وہ call to action ہوتی ہے آپ کی چاہے آپ اسے بائے کرنے آکے رہے ہو سبسکرائب کرنے آکے رہے ہو بیل آئیکن کو دبانے آکے رہے ہو یہ ساہے call to action ہیں یہ بات سمیں آ رہی ہم دوستوں کو جی سر عدیل بھائی آپ کو بھی سمیں آگی بات سٹیپ نمبر ہوئی ہے کنسسٹنٹ برینڈ وائس کنسسٹنٹ برینڈ وائس ہے کیا ملاد ہے کوئی بتا سکتے ہیں مجھے ہمارے برینڈ کا ایک ہوگا ہوگا مطلب یہ کہ وام ہے یا مطلب اگریسیو ہے کیا ہے تو وہ اس کو ہم کنسسٹنٹ رکھیں گے ہر اپنے ہر کیپشن میں اسی کو فالو کریں گے سلوگن ہوتا ہے وہ سلوگن بار بار ایڈونٹ کچھو نیس بھائی پتہ گیٹنگ بیک بیشاد بھائی ہی برینڈ وائس آپ کی ہوتی ہے وہ ٹون زیس کے اندرہ آپ لگاتا ہاں اپنے اوڈیس سے بات کر رہے ہو اور یوزلی وہ warm ہے cold ہے energetic ہے celebratory ہے educational ہے professional ہے تمام اس کی tones اور اس کی جو types ہیں وہ آپ کی بینڈ اس میں calculate ہوتی ہیں ٹھیک ہے گائز جی سر جی سر step number four ہوتا ہے hashtags کا hashtags کیا ہوتا ہے مجھے بتائے گا یا بتائیں گے hashtag کیا ہوتا ہے یعنی براؤن کے لحاظ سے ہم نے جو کیورڈز بھی اس کو استعمال کرنے کے فیس بک پر کوئی اگر سرچ کرے تو وہ کیورڈ ٹاپ پر ہو تو وہ ہیشٹیگ ہم دیتے ہیں کہ جو ہیشٹیگ ٹرین میں ہو جو ٹرین میں ہو یہ بات آپ نے ٹک کی ہے تو ہیشٹیگ سرچ ایڈس پرگام ایٹلی سوشل میڈیا پلیٹفرم اسوشیئیڈ ویب سائٹ ویڈس کونٹینٹ اب ایک ٹائم تھا جب انسٹرگرام کے ایلگویزم اتنا اچھا نہیں تھا تو اسے بتانے کے لیے کہ آپ کی پوسٹ کس سے ریلیٹڈ کرتی ہے آپ اس کے لئے ہیشٹیگ ڈالتے تھے مرسال کے دور پر اگر میں گیا ہوں اٹلی ٹرپ کے اوپر یا یورپ گیا ہوں ٹرپ کے اوپر ٹھیک ہے تو میں اپنی اپنی فوٹو لگانے کے بعد نیچے لکھوں گا ہیشٹیگ یورپ جس سے انسٹرگرام بسل دے گا یہ یورپ کی ٹرپ کی فوٹو ہے وہ جو لوگ یورپ کی ٹرپ کی فوٹوز دیکھنا چاہ رہے ہیں انہیں انسٹرگرام میری فوٹو آٹومنٹری دکھا دے گا یہ اس طریقے سے ہیشٹیگ پہلے کام کیا کہتے تھے یہ باس میں آگی ہم دوستوں کو کیسے ہیشٹیگ کام ہوتے ہیں کام کہتے ہی سر ہیشٹیگ اب ان کے کام کے نیت دیکھر چینج ہو گیا وہ اتنا زیادہ پاورفل نہیں جتنا پہلے سمانے میں ہوتا تھا وہ تین مختلف جگہوں پہ بانٹ دی گئی ہے وہ ادھر لکھی نہیں میں بتا دی کون سی تین جگہوں بانٹ دی گئی ہے آپ کی لکیشن کے اندر بانٹ دی گئی ہے پوست کے اندر جگہ ہوتی ہے اس کے اندر جگہ ہیں جو ہیشٹیگ جہاں پہ چلی گئی ہے یہ پوائنٹ بھی سب دوست سنیم میں آگیا ہے جو اچھا اب اس والے پوائنٹ کو لاس ٹپ پہ لائن بیک سو ایموژیز سٹیپ پوائی یہ پانچ چیز ہم سب دوستوں پتہ یہ بھی ایموژیز کبتہ ہے گوڑ گوڑ تو لائن بیک بیسکل ہوتا ہے کہ لائن کب تو اگری لائن میں جانا ہے ایموژیز ہوتے ہیں اللہ بھلا کہے جون سے آئیکون یا ایمیجز جو اب اس کے لیٰہ سے کچھ انسٹاگرم کیپشنز بنانی ہے آپ لوگوں نے اب سب کو میں ڈیفرن گروپز میں بانڈنے لگوں آپ لوگوں نے مجھے کیپشنز لکھ کے دینی ہے تین کیپشنز نہیں ہر بندہ بندہ لگتا کیپشن لگتا دیگا بنا لیں گے کسی کوئی ایشو تو کیپشن اس طرح کرتے ہیں پہلے دس منٹ کی بریک لے لیتے ہیں آپ لوگ ریلیکس ہو جائیں پانچ دس منٹ کے بعد پھر سٹارٹ کرتے ہیں وڈیو گائز سے یا آپ لوگ جس پر شوو کرنا کر جائیں گے پہلے کیا کرنی میرے خیال میں تو کنٹینیو کرتے ہیں تاکہ جلدی سے ختم ہو جائیں پھر ایک ہی گو میں بریک کر لیں گے چلے بیت چلے ٹھیک ہے میں پتہ اس لئے کہا تھا میں چلتا آپ سب لوگ یہ کر لیں اور مسوہ بھائی اور عدیل بھائی جو ہماری کلاس میں نہیں ہیں تو ان کی ایک صحیح سہج ہے اس لئے میں کہتا ایک بریک لے لیتے تاکہ وہ بھی واپس آ جائیں اس لئے میں کہا تھا ٹھیک ہے سب لوگ گوڑ ہو گیا تو گائز ابھی نا ہم چھوٹی سی بیک لے لیتے ہیں لیٹس ایف فائی منٹس جب تک مسوہ و عدیل بھائی واپس آتی ہیں جیسے وہ آئیں آپ کو جائیں آپ سے اس کے بعد ہم بھی یہ کریں گے ٹھیک ہے کسیوں کے کوئیسٹن ہے کیپشن سا ایڈیڈیڈ تو کائنگلی پوچھ لیں میرے ڈیٹا سے ریلیٹڈ ایک ویسٹن ہے ہم نے تری انسائٹ لکھی تھی نا پروجیکٹ میں تو اس کے بعد جب پیٹ پہ آتا ہے تو وہاں پر بھی تین انسائٹ لکھنی ہوتے لیکن ڈیٹا ہمارے پاس دو کم منٹس ہے تو میں نے دو کا لکھا تھا اس سے بھی مجھے انہوں نے بتائیے کہ یہ تین لکھے کیونکہ ہم نے تین کا فارمیٹ دیا ہوا ہے لیکن دو کا ہے تو میں پھر تیسرے میں کیا لکھوں گی آپ انہی دو اس میں سے کوئی نئی کنکلوشن نکال ہوگی آپ بھی ایڈز کی بات کہ دیو ایس نہیں صرف وہ ڈیٹا جو دیا بھائی جو نکچے ہو جاؤ کیونکہ چھو جی پی ڈیٹا میں کھل جاؤ آپ یہاں پہ آئے مدیہ یہ تین کولمز ہمارے پاس دو کمپینز ہیں ایک کولم ہے ویڈیو کا اسٹیٹک دونوں کمپینز لہنس کی لہنچ ہوئی یہ بجٹ آئی یہ اس کے نمبر ہیں آپ یہ ہم تین میں کیسے بانٹیں گے جی سر چلیں ہم اس کے پر باتشیت کرتے ہیں ٹھیک سر پہلے ایک کمپینز کو سمجھتے ہیں پھر دوسری کمپینز نہ سمجھتے ہیں پھر اس کے پر باتشیت کرتے ہیں آپ اللہ بلا کرے آپ اس کو دیکھتے ہیں یہ کیا کمپینز ہے ہم اس پتائیں گے سمجھتے ہیں کیسے کرتے ہیں کتنے پیسے لگیا سر سکریم دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں ہم کیل سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں 92.73 کبی چلی ہم 54.785 سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں یہ یہ جی سر 1.28 good impression 72 317 good clicks کتنے ملے ہیں سر 173 137 good اچھا اب ان سب چیزوں کو دیکھتے ہیں اب دوسری کو دیکھتے ہیں اس کے اندر بتائیں یہ کیونسی چیز کی ہے campaign سر یہ پروڈکٹ فیچر کی ہے اور پکچر ہے good very good کتنے پیسے لگیں اس کے پر سر 80.68 اچھا اب ان کی ڈیفرنس نکالا شکر یہ کیا تھی اور یہ کیا پہلے یہاں سے شکر یہ کسی campaign تھی یہ کسی campaign تھی سر وہ ویڈیو تھی اور یہ پروڈکٹ فیچر کی ایک پکچر ہے یہ ایٹ ٹائپ میں کیا فرق ہے سر ایک ویڈیو ہے ایمیج ہے ٹھیک ہے اس میں بجٹ کا بجٹ بھی ویڈیو پہ زیادتا ہے اور اس پہ کم ہے تقریبا ریچ میں کتنا فرق ہے سر ریچ میں بہت فرق ہے سی پی میں کتنا فرق ہے سر سی پی میں ٹو ڈولر کا یہ بہت فرق ہے جس میں بہت فرق ہے یہ بہت بہت فرق ہے یہ ایسے ہے کہ ایک جگہ پہ آپ جو چیز مل رہی ہے ایک روپے ہی چیز آپ دوسری جگہ سے چائے روپے مل گئی اتنا فرق ہے آپ دیکھیں نوٹس کریں یہ سی پی ہزار روپے سمجھ ہزار گندے مل رہی ہیں ایک سو اٹھائیس روپے کی یہ ہزار گندے مل ایک پی بھائیس دیکھیں ہزار کلک سمجھ بھائیس پی پی کم گوڈ اگیجمنٹ کے بارے میں کھے کھا سمجھ مجھ زیار پی گوڈ جن چیزوں کے پر ہم یہ تین آپ جیز کی سمجھ روپے چیز چیز دیکھتے اچھا جی اللہ بلا کرے میں ایسا زو آنٹ کرو بتا جائے جا آپ اسکرین دفعی دے دی جی صرف دفعی دے دی ہے جی جی صرف نظر آن دی اچھا اللہ بلا کرے جو انہوں پر باتے کی باتیں ادھر بھی اکل سب دکھائی دے رہی ہیں کہ مائلے کون سکیز کام کر رہی ہے جی صرف نیچے بھی ایک فوٹو ہے اس فوٹو کو بھی دیکھ لیتے ہیں کیا یہاں پہ بھی وہی امپیشنز کون سکیز کام آنٹ سپنٹ ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہمیں بس جائے رہے کون سکی میڈیا مائلے زیادہ کام کر رہا ہے کون سکیز کام کر رہا ہے اب یہ ہم نے ایک بار اس کا ڈیٹا کو دیکھ لیا ہے اس ڈیٹا کے لیانے سے تین چار چیزیں ہم نکالنے کوشش کرتے ہیں کیا مجھے بتائیں ہمارے لیے کون سکیز کام کر رہا ہے اپجیکٹیو کے ساتھ وٹو ہے سر تسٹیمونیل ویڈیو گوڈ تو ہم نے یہ انسائیڈ نکال لی ہے کہ تسٹیمونیل ویڈیو ویڈیو کنٹنٹ ہمارے لیے اچھا کام کر رہا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا سجیشن ہوگی آپ کی سر ہمیں اس پہ اور زیادہ کام کرنا چاہیے اویرنس کے لیے کہ ہم تسٹیمونیل ویڈیوز بنائیں گوڈ اب اویرنس پورٹک فیچر میں امج کام نہیں کر دیا کیا یہ اس کی جگہ کہ میں ویڈیو لگاتا تو کیا وہ کام کر سکتی تھی ہو سکتا کہ وہ اچھا کام کرتے جی سر تو یہ ہمارا دوسرا اگجیکٹیو ہو سکتا ہے ایک ہم نے پہلے نکالے تسٹیمونیل ویڈیو کا دوسرا نے کہہ دیا کہ اویرنس پہ ہمیں امج کی جگہ ویڈیو ٹائے کرنے چاہیے اس سے ہو سکتا ہے ہمارا یہ ریکمینڈیشن میں لکھتا ہے کہ اگر ہم انفلوینسر یا کلائنٹ کو اس پہ وہ کرے کہ اگر وہ ہماری برینڈ کی طرف اپنی کسی فرینڈ کو ریفر کریں گی تو ان کو 10% آف ملے گا سر اس لائن کو بھی ریٹ کیا ہوا ہے وہ ریٹ کیا ہوا ہے جی سر کرنا ہے ان کمبینس کے ساتھ سے اگر فر ایزیمپل آپ نے ہاو ٹو کی یہ تھے کمبین ہوتیتا ہو یہ کہہ دیتے کہ ہم کسی انفلوینسر کو ہائے گئے یہ کہنا جاتے ہیں بٹ آپ جو کہہ دیو وہ ایفلیٹ مارکیٹنگ یا ریفرس مارکیٹنگ ہے اس کا ایڈ کمبین سے تعلق نہیں بنا مجھے جانت دکھ رہا ہے سر اس سنٹنس کو میں اگر ریفرس کر لوں اور یہ 10% والا ہٹا لوں تو پھر تو ٹھیک رہے گئی ہے جی بلکل بلکل ٹھیک ہے سر most of the time آپ کے دماغ میں آئیڈیا ٹھیک ہوتا ہے آئیڈیا گل نہیں ہوتا but the way you represent the idea is what matters اس کی implementation کیا کرے وہ matter کرتی ہے جی سر یہ بات سمجھے دیں آپ لوگ جی سر گوڈ ایک دو تین اچھا دوست آگئے ہیں آپ ذہا وہ چھوٹا سا ٹیسٹ کرنے کیپشن والا جی سر گوڈ مس مدیہ آپ ہم یہ یاد کے وجہ کہ یہ مسئلہ بھی نا پھر سولف کریں گے بھی ہم چھوٹلی ٹھیک ہے پہلے کیپشن والا کر لیں اوکی مس اوکی سر اچھا اچھا بھائیو میں نا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ کریں گے پانچ منٹ کا پانچ منٹ کے لئے میں آپ سب کو الہدہ الہدہ گروپ سن ڈالوں گا آپ سب لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے کیپشن لکھ کے دینے سکن کے پوڈک کی ہو وہ کیپشن ہونی چاہیے کنوائزنگ کے لئے ٹھیک ہے اس کیپشن کے اندر یہ آٹھ کے آٹھ میٹکس ہونے چاہیے جن پانچ پانچ میٹکس ہونے جب نے ڈسکس کی ہیں کیلئے فرس لائن ہونی چاہیے چونگ کالٹو ایکشن ہونے چاہیے بینڈ وائس اچھی ہونی چاہیے ہیش ٹیگ ہونے چاہیے ہو ایمو جیز ہونے چاہیے کیا یہ آپ کو اسٹائیمنٹ سب کو سب میں آگئی ہے جو آپ نے کیپشن لکھنی ہے جی سر میں نے روہ میں اوپر کہتی ہیں کینڈلی سب لوگ اپنے اپنے روہ میں چلے جائے اور مجھے لکھ کے بتا دیجئے گا یہاں پھر واپس مہین روہ میں آکے کلوز آف کر لیں گا عدیل بھائی بشاہد بھی کینڈلی روہ میں جوانڈ کر لیں چلے جائے جی جی بتائیں سر یہاں پہ آپ سمجھ نہیں ہے چھوڑا بتا سکتے کیا میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں آپ کو یاد ہے بھی ہم بات کرتے کیپشن کی اوپر جی جی سر اچھا آپ کو اس میں کیا کچھ چیز نہیں ہے میں آپ وہاں سے دبا ایکسپلین کر دیتا ہوں میں پوچھا تھا کیا سمجھا کیا مصلا اچھا اچھا آپ نے کرنا یہ آپ نے اچھی کیپشن لکھ کے دکھانی اپنے روم میں جا کے کیپشن کے اندر یہ پانچ چیز انچہ کل فس لائن ہو بین وائس ہو ہیش ٹائگ ہو ایمو میسیج میں ٹائپ مجھے میسیج میں ٹائپ چیٹ کر کے مجھے شیئر کر دیں پانچ منٹ نیس کے لیے تاک فون واپ پیس آج جانا کیسے ہے جو اپنے کیپشن لکھی ہے وہ مجھے شیئر کر دیں چیٹ کر دیں بشاد بھائی نہیں شیئر کر دی ہے یہ اپنی کیپشن جو باقی دوسری کیپشن بھی پیس کر دیں دیل بھائی کی کیپشن آگئی ہے بشاد بھائی کی آگئی ہے مسپر بھائی آگئی جلدی کیپشن پوست کر دیں بھی آگے پر مپہن نہیں کیا یا پھر بری لکھی تو بھی پوست کر دیں مسئلہ نہیں ہے اب جو ہم نے کیپشن لکھی ہیں لکھیں کچھ کی بہت اچھی ہیں کچھ کی جو ہے ایڈیا صحیح ہے ایکسی کیوشن صحیح نہیں ہے کچھ چیز چھوٹی ہیں اب انسٹیٹ اف پوائنٹنگ سگرز ہم ان چیزوں کو جو اچھی چیز ہیں ان کے پر فوکس کرتی ہیں اب بشاد بھائی نے کیپشن لکھی ہے جو مجھے کافی اچھی لگی ہے اس کے بات چیز کرتا ہوں میں چیٹ کر لکھ ہوں اور وہ ریپیٹ کر ہوں دیکھ جی خضر دی سکتے ہیں یہ جو میں چیٹ میں کیپشن لکھی ہے آپ سب دیکھ سکتے ہیں جی سی جی سی گوٹ اب باقی دوستو ہی کیپشن بھی اچھی میں یہ نہیں کہ آپ کی بری ہیں بیش بھائی کیپشن بہت پسند آئی اس کی وجہ کے وہ بھی بتات ہوں اب اس کے اندر پہلے بات کہ رہا ہے ان لوگ یا سکن پوٹینشل وید آر ایس سکن کے پوٹیکٹ اگر ٹوپکس کے لئے سوچ چیز پہلی کیا چیز ہونی چاہیے کیپشن کے اندر کوئی بتایا گا مجھے پانچ سٹیپ کے لئے آسے دوسری چیز کیا ہونی چاہیے یاد ہے کسی کو دوسری سر وہ کول ٹیکشن ہے کول ٹیکشن ہے گوڈ دوسری چیز کول ٹیکشن ہے تو کیا اس کے اندر کول ٹیکشن ہے سر آڈینس کے مطلب کہ مطلب آپ یہ چیز آڈر جی بہت کول ٹیکشن بہت کول ٹیکشن ہے نہیں میں یہ نہیں کہ آپ لوگوں نے گندہ کنٹینٹ لکھے آپ لوگوں نے بھی اچھا کنٹینٹ لکھے ہیں جس گوئنگ اگزیمپل جو دوستوں کا اوپر نیچے تو وہ لوگ سمجھ لیں کہ ہم کس ڈریکشن جا رہے ہیں ٹھیک ہے پہلی لائن ہوگی وچ وچ ہر کل فس لائن سیکنڈ ہوگیا اچھے ایک ڈریکشن آج چاہیے دو چیزیں ہوگی ہمارے جو برینڈ کی ڈرن کے در بات کرنی ہے وہ بھی ہیسی ہے ہیش ٹرگ زیادہ دوستوں نے نہیں کی اس کے علاوہ ایموجز یوز کرنے تھے وہ میں کسی بھائی نے یوز نہیں کی ہے لائپ ٹاپ میں ایموجز نہیں سر یا کیوں نہیں ہے یہ دیکھو یہ ویڈ ہے نا یہ وینڈو ڈوٹ ڈوٹ کلک یہ آئے کے نہیں آئے ایموجز اب جو مجھے ڈالنے لکھنا شکر میں ڈالنے منی ڈالنی منی لکھی میں نے منی آئی کی نہیں آئی یہ ہر زم میں نہیں جانو یہ بھائی ہر جگہ بھی موجود ہیں میں کو دخواہ ہوں یہ ویڈ کے نو چلا جاتے ہیں آپ اس کا لکھنے کا طریقہ کیا ہے اس کا کوڈ کیا وینڈوز کا بٹن دوائیں ساتھ میں جو بٹن دوائیں آپ کے پاس آجائے گا سب کو سب مجھے جا رہے ہیں ہم بلکو سر سر سب ایک بار پریکٹس کر لیں جلدی سے آگے چلتے ہیں کوئی دو سیدھ کیا جلدی سب تو آگے چلیں عدیل بھائی عدیل بھائی چلے جاتے ہیں انہوں نے ٹنشن رہتی ہے عدیل بھائی آگے گوڈ ہو گیا آنیس گوڈ جو بشاعت مسوا عدیل بھائی سب لوگ ایک دو ایمو جن چائر کے اندر میں نے بیج دی سر یہ میں نے اسے لگتی ہے کہ لگتی ہے تو یہ آگے سب 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 جو گیا جو عدیل بھائی ایمو جس ڈالنے آتے ہیں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں مسئلہ نہیں جو سر جو 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 ہو گیا ٹھیک ہے گائز آپ سب کو ایمو جس ڈالنے کا پو سس آگیا ہوگا جو تو اس سے لیکچے گئند ہے اسائیمنٹ کی تھے یاد ہے ہم دوستوں کو یا بھول گئے یہ یاد ہے سر یاد ہے جی سر یہ یاد آپ میں سے ایک دو دوست نہیں تھے ای تنگ اس لیکچے گند ہے عدیل بھائی آپ تھے اس لیکچے میں سر میں اس میں نہیں تھا میں ٹرولے آیا دوست ہاں ہاں آپ سے میں اس دن کہا بھی تھا کہ آپ جلدی آگئے ہیں کوئی مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہم اس کو بھی ٹیک کے کہتے ہیں ایک جلدی سے اسائیمنٹ کہتے ہم یہ بھی سمیمی آجائے گا ایک منتے مجابس ہم نے اسی لی اسائیمنٹ کی تھی اس اسائیمنٹ کے اندر ہم نے ایک کلینڈر بھی بنایا تھا بشارد بھئی آپ تھے نا اس دن جی سر میں تھا سر بشارد بھئی آپ یہ سائیمنٹ کہ چیز ہے اس میں کیا ہو رہا ہے مجھے بتائیں کیا کرنا میں بھائی میں اثر کنٹ کلینڈر بنانا ہے کہ سوشل میڈیا پر ہمیں پوست کرنا ہوگا یہ سات دن ہے ہماری ہفتے کی سر اس میں پھر ہمیں دیکھ نہ ہوگا کہ جو ہمارے آرڈینس ہے اس کی مطابق کس دن ہمیں پوست کرنا ہے اور کس ٹائم پر پوست کرنا ہے تو اور کون سے جو ٹاپک سے وہ انکلوٹ کرنا ہے تو یہاں پر اس کلینڈر میں دائی بھائی گوڈ ڈیٹیل دائنس بیسکلی کونٹینٹ کلینڈر ایکسپلین کرتا ہے کہ آپ نے کب کیا کیسے پوست کرنا ہے اب میں اس بات گزار دیل ایکسپلین کرتا ہوں اب یہ بتائیں کہ فیس بک کے اوپر یا سوشل میڈیا کے اگر میں ٹارگٹ کرنا ہے ایسے لوگوں کو جو کو پیٹ میں جوب کہتے کو پیٹ میں جوب سے مواز ہے جو نائن ٹو سکھ لوگ اور جو پی ہوتے ہیں تو ان لوگ کو کو ایڈ دکھانے کے سب سے 23 ٹائم کیا ہوگا سب سے 23 دن کون سا ہوگا بتا سکتے ہیں آپ صحیح کون کنفیوزن ہے کیا نہیں سوائی بتائی جگہ سر یہ پوست مطلب یہ کس ٹائم کر نائے اور جی آپ نے بتانا کہ کس ٹائم پر کون سی پوسٹ کر نی آپ نے مسائل کے طور پر آپ کا پوڈک سکن کے ایک ہے آپ فیس بک کے اوپر یا آپ کا پوڈکٹ ہے کھانا بیشتی ٹھیک ہے فوڈ پردہ ہو یا پھر کوئی چیز بیشت ہو تو فوڈ پڑھنا کیا کہتا ہے جو کھانے لئے رسول ٹائیٹ کرتے ہیں آفٹر ٹائیٹ کہتے ہیں جو 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 ڈیفنس میں رہتے ہوں جن کے پاس پیسہ بھی ہے جن کے پاس رات کو کھانے کا دل بھی کرا زیادہ تو ان کے چیز بائی کرنے کی چانس زیادہ ہو جائیں گے تو اس ہی طریقے سے آپ اس ٹائیم پر آئیڈ لگاؤ گے جس ٹائم پر آپ کے بائنگ کے چانس زیادہ ہو جائیں گے جس اگر انگیجمنٹ کے چانس زیادہ ہو جائیں گے یہ باتوں کو لیتے ہو بشاہد بھائی آگے کہتے ہیں یہ پروجیکٹ کیسے کرنا ہے کینڈا کا آگے ہم نے یہاں پر مطلب کچھ ہے وہ لکھئے تھے کہ کون سے پلیٹ فارم پہ ہمیں پر پوسٹ کرنا ہے گوڑ اور کون سے دن تو ہم نے سیلیٹ کیا صحیح ہوگا چلیں آنیس بھائی میں نے ویڈیو پوسٹ کرنا ہے پوسٹ کرنا ہے میں نے ٹیسٹیمونیل پوسٹ کرنا ٹھیک ہے یہ دیکھو بلیک میں لکھ رہا ہے موس ایک سکر میں کلر بیٹھ کر دن تاک لوگ دیکھ سو اچھا بھائی تین کیو اچھا بھائی یہ ٹیسٹیمونیل پوسٹ کرنا ٹھیک ہے تیسٹیمونیل پوسٹ کرنا سنڈے والے دن یا پوسٹ کرنا میں چھ بجے پہلے تیسٹیمونیل پوسٹ کرنا سب سے اچھا دن کون سا ہوگا یا کوئی بھی کونٹ پوسٹ کرنے سب سچھ دن کون سا ہوگا نی سنڈے منڈ دیوز 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 جس ٹیم لوگ ویل نہیں اس ٹارگیٹ کرو سنڈے دن لوگ فارنگ ہیں سنڈے دن کچھ نہیں کر سنڈے دن ٹارگیٹ کرو گوڈ پوائنٹ اچھا اب چھ بجے کا ٹائم کیو چوز کر رہا ہوں میں یا پھر بان بجے کا ٹائم کیو چوز کروں یا پھر میں چھ رات اس تیم موپل اور کوئی 90% لوگ آتے سنڈے پیک آر سے ایک گھنٹا پہلے بس مدی بہی گوڈ پوائنٹ بہت یہ اس کی بیچے بجا بھی تائم بہی ون آور بیفور تائم سر کیونکہ جب سکرولنگ سٹارٹ ہوتی تو سب سے پہلے پوسٹ ہمارا چلے گا کیونکہ جب لوگ پوسٹ کریں گے تو اس کے بعد آئے گی فیڈز میں ہمارا پوسٹ پہلے آئے گا گوڈ پوائنٹ یہ آپ کو کس نے بتایا اتنی چھوار سر آپ نہیں پھر ٹھیک اچھا گائز یہ ہم سب دوستوں سے ہمیں آگے کہ ہمارا پورٹک ٹائٹل کیا ہے ڈسکپشن کیا پلیسمنٹ کیا اب اب بھی کنفیوزن ہے کہ اس بات سب نہیں آئی تو پوچھ لیں کیا ہم سب دوست اپنے لئے کلینڈر بنا سکتے ہیں انشاءاللہ سب مہائیں گے عدیل بھائی what about you miss بھائی آپ بتائیں آپ کلینڈر بنا سکتے ہیں یا بھی تو گائیڈ کر دوں جی انشاءاللہ بنا بے تین بے تین گوڈ ہو گیا تو اس طریقے سے ہماری یہ بھائی سیم بھی آگے چلتے ہیں اس طرح میں جس نے کلینڈر بنایا ہو میں بتائے کہ میں کیا پوست کروں گا کس ٹائم پر پوست کروں گا کیا کوئی برینڈ ہو گا پوست کروں گا سٹوری میں کروں گا جہاں پوست کرنا اسے میں اس طریقے سے بتائے ہوگے تو کلینڈر بنا لوگ آگے چلتے ہیں نیو اپورچونٹی اینڈ گور سٹیٹیجی پلیس پوائی ٹیکٹک گو نیو چینل یوز نیو پلیٹ ٹیک ٹوک سنیپ چیٹ پرین ٹیسٹ یہاں پہ میں کو کہ آپ سب لوگ ادیل بھئی کتاب سنیپ چیٹ والی وہاں سے ایک کاریس نکالیں جو انہوں نے بتایا تھا میرے خیال میں انہوں نے بتایا تھا جی ٹین ایجر ہوں گی گو میں لکھ لیا ٹین ایٹین ٹو ٹین ٹین ایٹین چینل کون سا ہوگا سنیپ چیٹ گو ہم انہیں کیسے ٹارگٹ کر دی سنیپ چیٹ تو میرے کی بھی یوز نہیں کیا میرے سٹوریز ڈال دی یہ سٹوریز یا ایڈ ایڈز ہوتی اس پہ تو میں کوئی جو بھی آپ ٹیکٹک ہے وہ ٹیکٹک کی دل دو گے گو کیوں کرے گا وہ آپ اترہ لکھ دو گے ٹھین ٹھین یہ آپ کا نیو اپرچیوٹی گو سٹیٹیجی ہوگی یہ سب دوستوں میں آگی بہت جی سر یہاں تک سب دوستوں کا ہو جائے جو جو ارگینک میڈیا والا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ کسی کوئی بات سمی نہیں تو پوچھ لیں آدھو ہم آگے کونٹینو کرنے والے ہیں جی سر انشاءاللہ چلیں گوڑ اب آگے چلتے اب آگے تین کی اوبجیکٹیز ستانے ان کی پھر ایمپوروڈ بتانی ہے اب یہاں میں مس مدیہ نے کوئیس بھی کیا مس مدیہ آپ کیا بتائیں گی آپ کلاس کو جی سر یہ انسائٹ والا سر وہ تو پیڈ میں تھا جی پیڈ یہ پیڈ میں ہم جی سر جی سر ڈیٹا جو ہمیں گیون ہے وہ کوئی کنکلوجن لکھاتا لیکن اس کی مجھے سر کلیر نہیں کہ کیا کنکلوجن پر لکھیں کوئی کوئی ایشو نہیں میں بتاتا ہوں میں ڈیٹا پہلے دکھاتے ہوں کوئی کلاس کو میں آگے سے بتاتا ہوں میں بتا نگوش کی تھی بیسکلی میس مدیہ کا کوئیسٹن یہ پوائنٹ یہ کہ یہاں پہ ہمیں ڈیٹا دیا گیا جو اگراف بنا گیا جو اگر 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 دو کیمپین وں کی ڈیٹا سے میں تین کلوجن کیسے نگار سکتی ہوں یہ ان کا question ہے ایسے مدیہ جی سر اچھا اچھا چالیس انٹریز دی ہوئی ہیں اب چالیس انٹریز میں سم نے تین انٹریز کا دیٹا کیسے نکال تھی سر اس کو اس کا الگ ٹیبل بنا کر اور چھارٹ بنا کر گوڈ بیسکلی ہم نے اس میں دیٹا کو اپنے لحاظ سے انپورٹ یوز کیا تھا تاکہ ہم کنکلوجن نکال سکیں کہ کیا چیز غلط ہو یہ کیا چیز ہم کر کے بہتر کر سکتے ہیں ایسی نا بسم دی جی سر تو اس کے لئے میں سجیس کروں گا کہ ان دونوں کیمپین کو دیکھ لو آپ خود بخود چیزیں بزن لیں گی کہ کیا کر کے بہتر کر سکتے ہو اب میں دکھانے لگا بسم دی جلدی سے گو تو کہ جی گ پہلے بتائیں یہ کون سی کیمپین ہے جی میں زوم کر دی ہوں چشمت نہیں لگاتی ہوں اچھا یہ کائن لی بتائیں گے یہ کیمپین نیم کیا ہے ویڈیو ہے ویڈیو اور یہ پروٹکٹ فیچر ہے گوڈ تو ان میں کیے ایک پروٹک فیچر کیے پہلی observation ہماری یہ دوسری observation کیا ہماری ہماری ویڈیو تھی اور پروٹکٹ فیچر جو ہمارے پاس image گوڈ یہ دوسری observation یہ کیمپین دونوں کی تو یہاں سے ہم کوئی چیز نہیں کر سکتے ایسے ہی چھوٹے آگے چلتے ہیں سر اس میں کافی دیفرنس ہے سر وہاں پر 92.73 ہے اور image کی ہے وہ 80 ہے گوڈ ریش میں کیا دیفرنس ہے میس سر ریش میں زیادہ ڈیفرنس ہے ویڈیو پہ زیادہ ریش ہے اور image پہ کم ہے گوڈ سی پیم میں کیا دیفرنس ہے سر سی پیم جو ہے وہ image کا زیادہ ہے اور video کا کم ہے اپنی کوئی بھی تین conclusion نکال سکتے ہیں میں اپنے جو میں نے کیا میں آپ دکھاتا ہوں میں نے کیا تین conclusion نکال لیا کہتا ہوں ایک نکال لیا کہ awareness کی جو ویڈیو ایڈز ہے نا وہ اچھا پرفورم کہہ رہی ہے بات تو زیادہ خریدی بل ہوتی فور اگزیمپل فور اگر ہم یہ اللہ بلا کرے آپ کا یہ جو ہم نے image لگائی ہے لگا جو اگر جو 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 کم پائی تھی جی سر یہ بات ہم سب دوستر سرمی آرہی ہے آرہی آرہی عادرہ آرہی آرہی موسیقی آرہی سرمی آرہی صرف جو سرمی موسیقی مدیہ آپ کو بھی پوائنٹ کیٹ ہو گیا جو سرمی جو جو آرہی ہو جائے گا آپ کو انشاءاللہ 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 آنیس بھائی بشاہد بھی کوئی question آپ لوگوں کو آگے چلتے ہیں سلائیڈ نمبر 10 کیا کہتی ہے بیس دوندہ کیمپین بریف ایڈنٹفائی دا کیمپین اوبجیکٹیف بجیٹ این وچ پلیٹ فرم ویل یو یو ویل ون ایڈزون اب یہ کیمپین بریف کامیں ملے گا اس کے لیے جائیں گے ڈیسٹی فولڈر میں ڈیسٹی فولڈر میں یہ والی فائل ہے آپ کی اللہ بلا کرے گا یہ کیمپین بریف کی فائل اس کو اپن کریں گے آپ لوگ یہ آپ کا کیمپین بریف کھل جائے گا اس کے اندر جو اس سے چیزیں مانگیاں صحیح در لکھی ہوئی ہیں اب وہ میں کوئی دکھا بھی دیتا ہوں ایک سیکن میں پہلی بات کیمپین اوبجیکٹیف کیا ہے یہ میں نے مطانع ہے کیمپین اوبجیکٹیف اس فائل کو ڈیٹ کر لیتے ہیں آپ لوگ بتائیں جب ہمجھے اوبجیکٹیو میں ہے پی جو ہے کی ہسٹری یہ ہے انوینٹ کرنا فرسٹ سلوشن ان کو نہیں ہے بلا بلا یہ پورٹس ان کی وہ چاہتی ہے کہ وہ ای بولف کرے نون کیمکل پورٹس کے ساتھ سے پورجک انسسٹ کرتا ہے کہ اب نیو ایڈرائزنگ کمپین لوج کو نیو فول سیزنگ کے لیے جو کہ انکریز کرے کس کو انکریز کرے اور کون سی جگہ پہ انکریز کرے نیو یوک چکاگو میامی ڈیلیس 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 ایڈیلیس کے لیے آدمی عورتوں کے لیے تو ای بی ٹیس جو بناوگے آدمیوں کے لیے عورتوں کے لیے بناوگے یہ بعد یہ سب دوستوں سے میں آگئی ہے یہ سب ٹارگٹ اس کو کہنا ہے آدمیوں کو عورتوں کو جو امریکہ میرے تھے جنگیوں میں اکیس سے پنتالیس سال کے دمیان میں ہیں یہ بعد یہ سمجھیں آگی سب دوستوں کو اب زیادہ جو ہم سے باتیں پوچھیں وہ باتیں کر لیتے ہیں کیمپین اوڈیکٹیو کیا ہے کیمپین اوڈیکٹیو ہے کہ انکریز کرنے بینڈ آوینیس پی جو ہے کہ تین سال سلوشن کی یونیٹی سٹیٹس کرنے کیا یہی اوڈیکٹیو ہے ہمارا ملکم سو گوڈ اب سہی تہا آتے ہیں بجٹ کی اوپر آتے ہیں بجٹ جو ہم نے لکھنا ہے یہ ہمارا بجٹ ہے کیا بجٹ ہے تم جب تائے گا ہمارا ایت تاؤزن ڈالرز پیڈ میٹی کے لیے ایت تاؤزن ڈالرز ایت تاؤزن ڈالرز ایک اور چیز بھی ہم دیکھ لیتے ہیں جانے سے پہلے ہوتا ہے کہ ہم نے کیا چیزیں منٹری کرنی ہیں کیا منٹری چیزیں ہمیں بتائیں کی آپ کا انٹری فیس بک پیڑڈ میڈیا فیس بک کے کمپین لازمی لگانی ہے وہ کیا کام کرنا ہے لازمی ہم نے اتری امرت ارگین ایک سوشل میڈیا کمپین ہے جس میں نے لائف سٹیم ایکٹیویشن اور گیو اوے کنٹیسٹ یہاں تو ہمیں یہ لازمی کرنا پڑے گا یا یہ لازمی کرنا پڑے گا ہمیں سے ایک تو یہ چیزیں ہمیں بس لیے اب در آتے ہیں بجٹ کیا بجٹ ہے تین ہزار ٹوٹل بجٹ جو ہے وہ آٹھ ہزار ہے آف ایچ تری سازن ڈیوزن ایوی ٹیسٹنگ یہ بات سمیادی آپ کو تین ہزار لگائیں گے آدمیوں کے اوپر تین ہزار لگائیں گے ہوتوں کے اوپر جو دو ہزار بجٹ جائے گا وہ آپ لگا دیں گے انفرنسر مارکیٹنگ کے اوپر اس سے آپ کا آٹھ زائر پودا ہو جائے گا یہ پوائنٹ گئٹ کہہ دیں ہم سر یہ انفرنسر اگر ٹو کے جو ہے یہ ایٹ کے ایٹ ڈاوزنڈ میں سے ٹو داوزنڈ میں جی یہ دیکھیں تو لکھا بینوں نے یہ آپ کا جو کیمپین بجٹ آٹھ زائر ہے اس میں سے کب انفرنسر کو دیتے ہو تو دو زائر دینا پڑے گا یہ سر میں آگے ہم دوستوں کو کیا کام ہو رہے تھا کسی کو کوئی کریسٹن ہے پوچھ لیں بجٹ کا سب کو سر میں آگے بجٹ ہم نے کیسے پورا کیا ہے میں آپ کو ایک پہ لکھ کے دے دوں اگر ہماری ٹوٹل بجٹ جو ہے اگر وہ آٹھ ہزار ہے اس آٹھ ہزار میں سے تین ہزار ہم نے ایک کیمپین پہ لگا دیا ہے جو کہ فوکسٹ ہے اور اے تین ہزار ہم نے لگا دیا ہے بی کیمپین پہ اگر ہز فوکسٹ اون اینیون اون رومن واقعی میں بس دوزار بجٹ جائے گا وہ ہم لگا دیں گے انفرنسر مارکیٹنگ پہ یہ سب دوستوں سے میں آگے میں نے کیا لکھا تھا جی سر کسی کو کوئی پوچھ لیں یہ سب سے میں آگے آگے چلیں جی سر جوڑ تو پلیٹفورم میں نے انسٹرگام ٹک ٹک یوز کی ہیں پڑ یہاں پہ کیا گلتی کیے کوئی بتائے گا مجھے صرف فیس بک نہیں لکھا اور وہ منٹیٹری ہیں ہم نے گلتی یہ کی ہے کہ ہم نے فیس بک کو نہیں لکھا فیس بک منٹیٹری ہے ایڈ کمپین تو ہم ادھر فیس بک ایڈ کر دیں گے فیس بک کو انسٹرگام کیا ہے ایڈ آپ انڈیویجلی ایک ساتھ بھی لگا سکتے ہو تو آپ ادھر سے دونوں کے لیے ایڈ کمپین سیٹ اپ کر دو گے اب یہ ہمارا آنسر سیلیکٹ ہو جائے گا ہمیں ہففلی کیا یہ سب لوگ کر لیں گے یہاں تک کوئی گلتی کوئی ایشو تو نہیں ہے خیلیٹ ہو گیا ڈیویج چار چار سلائٹ زیتی ہیں نی چار سلائٹ زیتی ہیں اوہ نی اوفیشل ٹائم جو ختم ہو چکے ہم دو کام کرتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہم آج ہی اس کو کمریٹ کر لیتے ہیں دوسرے ہم یہ کرتے ہیں کہ کل کو ایک سیشن رکھ سکتے ہیں آپ لوگ کیا پیفر کریں گے سر آئی وڈ سجسٹ کہ آج کر لیتے ہیں اگر ہمیں کوئی پرابلم آتی ہے تو یوٹیوب پر سے ہم وہ لیکچر بھی اٹھا سکتے ہیں تو ساتھ ساتھ میں یہ ہو جائے گا کیونکہ ٹائم اتنا نہیں ہے جس طرح آپ نے بتائے کہ ہارڈلی ٹو ویکس ہے اس میں پھر ریکمینڈیشنز بھی آئیں گے کافی جی ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے آپ لوگ بھی اپنے موٹ ڈال دیں عدیل بھائی، انیس بھائی، بشراس بھائی، نیس بھائی یہ سر ختم کر لیتے ہیں آج یہ تو پہتے ہیں چلیں آج اس کو گیم جاتے ہیں اچھا گئیس اگلا کی ٹاسک ہمارا ہے یہ والا اس کے اندرم نے کیا کرنا ہے وہ ریڈ کرتے ہیں Who is your target audience آپ کو میسکین دکھائی دی رہی ہے کہنے لیے میکشور کر لیں جی سر جی سر Good Who is your target audience What is the reach for this campaign is your buyer personas campaign brief to identify target audience demographics geotargeting and behavioral targeting اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے buyer personas کو دیکھنا ہے ہم نے campaign brief کو دیکھنا ہے اور ہم نے اپنی target audience کی demograph کو پتانا ہے اس کی geotargeting کو پتانا ہے behavioral targeting کو پتانا ہے اب ان چیزوں کو ون بے ون گوتھو کہتے ہیں ہم نے جو brief دیکھا تھا brief کیا بتائی کیا بتائی ہوئی تھی یاد ہے کسی کو 21 to 45 21 سے 45 ایسی ہے یہ سر Good اچھا but میں نے 25 سے 50 لکھا ہے اس کی کیا بات ہے اس کی کیا بجائے سر ایک پرسیونہ کی ایج زیادہ تھی میرے خیال میں جی جی exactly تو کچھ پرسیونہ سے ایسے ہیں جن کی ایج زیادہ تھی میچور تھے وہ تو اس کی جیسے ایج جو ہے انٹسیٹ کے بات 21 سے ٹارگٹ کرتا میں نے وہ تھوڑی زیادہ کرے دیا کیونکہ باہر پسندہ اس طرح لائے کر دیں آپ کے یہ پوائنٹ گیٹ کریں ہم سب دوست جی Good دوسر میں نے لکھا رہا ہے کہ وہ امریکہ کے اندر رہتے ہوں میں اسٹریلیا والوں کا یوکے والے کو ٹارگٹ کیوں نہیں کر رہا نیس بھئی سوری صاحب یہ آپ کے انٹسیٹ ہوں کیوں ٹارگٹ کر رہا ہے کوئی بات نہیں میں یہ کہہ رہا تھا نیس بھائی بیٹ کرتا ہوں کہ میں امریکہ والے لوگوں کو ٹارگٹ کیوں کر رہا ہوں میں پاکستان والوں کو یا انڈیا والوں کو یا بیطانیا یا اسٹریلیا ان لوگوں کو کیوں نہیں ٹارگٹ کر رہا وائی امی ٹارگٹیٹنگ کا امریکہ انڈی سر پیوٹ کے لیے ہاتھ اشارہ وہ لوگ اگر وہ ایک کوئی وہ آنسے دے گا اس قیسٹن کا سر وہاں پہ انہوں نے بتایا امریکہ کو جی سر پروڈکٹ ہم ادھر لانچ کریں گے نا تو اس لیے Exactly exactly یہاں پہ انہوں نے بہت کھلیلی بتایا ہوا ہے یہاں پہ امریکہ جی بلکل بلکل بہت کلیلی بتایا ہے کہ امریکر کے انزام نے اس کو ایڈ کمپین لانچ کرنی آئی مینن وومن ان تا یونائٹیڈ سٹیٹس ٹھیک ہے اب آگے بات کرتے ہیں میں نے بتایا ہے بجر اس کی سہلی سیمٹی فائف سے ون ٹونٹی کے ہونا چاہیے یہ مجھے کہاں سے انفرمیشن ملی ہے کہ سیمٹی فائف سے ون ٹونٹی کے یہاں بے تو کئی نہیں رکھی رہی کہ اتنی سہلی بائیر پرسونہ سے بائیر پرسونہ سے ہو تو اسی بات ہے جب پیسے زیادہ کمائے گا تو زیادہ خرچ کرنے میں اسے مسئلہ نہیں ہوگا پیسے ہی تھوئے کمارا ہے تو کہاں آپ کا میاں پھوٹک لے گا یہ بات گیٹ کہیں گے ہم سب دوست ٹھیک ہے گوڈ تو اوڈیس ڈیموں گافر سب لوگ کر لیں گے اب جیو ٹارگیٹنگ کرتے ہیں اب یہ میں نے سٹیز لکھی ہوئی ہیں مسٹر مسٹر آپ بتائیں گے یہ میں نے سٹیز کیمپین بریف میں یہاں پہ انہوں نے بتایا ہے کہ یہ جیو ٹارگیٹنگ کرنی ہے جیو ٹارگیٹنگ کیا ہوتی ہے مس مدیشہ سر جہاں پر ہم پروڈک لاؤنچ کر رہے ہیں تو وہ کونسی جگہ ہوگی سٹیز کے نام جہاں پر ہمارا ٹارگیٹ اویلیبل ہے اچھا گوڈ اچھا گا میں کہتا ہوں کہ میں ٹارگیٹنگ کہا رہا ہوں فیمیلز کو جو کہ رہتی ہیں لہور کے اندر اور جو ابھی اے لیولز کہا رہی ہیں تو کیا اے لیول جیو ٹارگیٹنگ کاؤنٹ ہوگا نو سر لہور کاؤنٹ ہوگا صرف سب دوستوں کے باس میں آئیے مس مدیشہ نے جو پوائنٹ بتایا ہے پیفیکٹ پیفیکٹ گائز اچھا بیہیویل ٹارگیٹنگ بیہیویل ٹارگیٹنگ میں نہ بتائیے کہ وہ سچارٹ اپ میں ہوں نیوز پسند کرتے ہوں فارماسوٹیکل ہیلتھ کیا پسند کرتے ہیں ویف ڈیلپرز ہوں سکن کے بیوٹی پسند کرتے ہیں ٹیبلر ہوں یہ مجھے کہاں سے پڑا چلکی بات ہیں ساری بھائی کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے ان میں کیا یہ بیس کے لئے لکھی ہوئی ہے باہر پرسونا باہر پرسونا گوڈ یہ صحیح باتیں باہر پرسونا سے مجھے ملی ہیں کہ وہ آپ کو یاد ہوگا ایک ہمارا باہر پرسونا فارماسوٹیکل والا تھا ایک باہر پرسونا جو تھا ہمارا ویب ڈیلپر تھا ایک باہر پرسونا کو ٹیبل کرنا پسند تھا ایک باہر پرسونا جو تھا اسے اپنی سکین کا بہت خیال تھا ایک باہر پرسونا جو نیوز جو اپنا سٹارٹ اپ پر فوکس کر رہا تھا تو ان سب کوئی جو بیہیویر سے انہیں ہم نے یہاں پر نورن کر دیا ہے یہ پورنٹ ہم سب دو سمجھ گئے ہیں آپ سب لوگ یہ کام کر لیں گے سلائٹ کار میٹ کر لیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اوکے گائز ایڈ موکپس کی طرف چلتے ہیں ایڈ موکپس میں کیا ہوگا کوئی مجھے بتائے گا یہ ایڈ موکپس سے کیا منایا دیتا ہے کیا کرنا ہوگا میں نے یہ کہا ہم نے پہلے کیا ہے اوکینک میں کیا ہے کیا تھا ہم نے ایڈز بنا رہے ہیں ویہی گوڈ ویہی گوڈ یہ ایک سٹوری ہے اور ایک فیڈ ہے ویہی گوڈ شابش تو آپ نے دو ایڈز کے فوٹوز بنانی ہے کیپشن بنانی ہے اور کولٹ ایکشن بنانی ہے ایک سٹوری ایڈ کے لیے ادھر آپ بنا کے ڈالوگے ایک فیڈ ایڈ کے لیے آپ بنا کے ڈالوگے پھر ساتھ میں کیپشن ڈالوگے کولٹ ایکشن ڈالوگے کیا آپ لوگ یہ بنا سکتے ہو یہ فیس بک سٹوریز نہیں نہیں آپ فیس بک یہاں کہیں گے سٹوری ڈالو نا نہیں میرا مطلب ہے یہ ان سٹوریز اس پر جو ہوتے ہیں سٹوریز جاتی ہیں اسی طرح کے اگلیٹ بنا جی بلکل بلکل اب سکن کے سٹوری ڈالوگا سکن کے پر جاؤں گا سٹوری سرچ کر دوں گا سکن کے انسٹرکرم سٹوری سرچ کر میں نے مجھے یہی وا% پسند آئیا ہے میں ایسے کو اپن کرتا ہوں اس کو میں کہتام بنھ اپ abs for free check caption to enters اس کو اپن کیا یہ ہے پسند آئی ہے اس کو میں کھلیٹ ہوں ڈالوڑ دھدہ ڈالوڈ ہو جائے گی لگوگا لگوھے 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 دوسری ایک ہوا ایڈ لگانی ہے جو فیڈ والی ہے وہ میں نے پہلے سے بنائی ہوئی ہے جس دبائیس میں جاؤں گا یہ والی چونس کیے میں نے یہ میں نے پک کیا یہ یہاں پہ انٹسٹ کیا یہ جیسے پکے یہ یہاں سے پٹھ گئے یہاں پڑھا دی کیا یہ ہم سب دوسروں سے میں آگے میں نے کیا کیا ہے آپ لوگ بھی کہہ سکتے ہیں یا آپ لوگوں کو کوئی ہیلپ چاہی ہوگی بتھا دیں کرنی کریں گے کر لیں گے چلیں گوٹ ہے اچھا اس کے علاوہ کیپشنز بھی لکھنی ہے جو آپ کنٹینٹ ڈالو کیپشنز بھی بنا لگے میسے مدیہ مصور بھائی جی سر جی سر اوکے اس کے بعد پر کولٹو ایکشن دینے کولٹو ایکشن کیا ہوتی ہے مصور بھائی کیا کسٹامر پہ جو ہے نا وہ کوئی ایکشن کرنی ہے کہ وہ product کو خریدے کو ایکشن کرنی ہے یہ بہت لوگ بھی کسٹامر پر کو کلٹ کٹ کرے ہو گوٹ ہے اور ڈالو کی ٹائپ ستا ہتا ہےکی تین کی بائی کے علاوہ گوٹ ہے اور گوٹ ہے اور بھی بھاریں بھی بہتا ہےلو کی بلعی بنو کی تین سے دیست Ps았 اس آکتے ت Bean اور سبسکرائب سب رائی گودن سر لرن مور سبسکرائب ڈالے سے بسکرائی بک نہ اس سارے ہاں اور کئی بھی وہی یہشان ہے جو آپ نکال کے نیسی کیسے تھیوں اس کو شیفشن ہے کو پیشنے کو رجائے گا کیا کوئی ڈالے والی ایڈ موکب کا کام کمیلیت ہو جائے گا کیا کوئی 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 جگریں ہیں یہاں تک تو بتا دیں ہو جائے گا یہاں تک سب دوستوں کا آگے ہے فیس بک اے بی ٹیسٹنگ اے بی ٹیسٹنگ کوئی بارے میں بتایا گیا تھا کوئی مجھے بتایا گا کہ کسی اے بی ٹیسٹنگ کا نیاں من این ومن کو پر کرنی ہے سر تو ایک کیمپین جو ہے دونوں کی کیمپینز کی ابجیکٹیف کیا ہیں سر اویرنس کرنی ہے تو دونوں کیمپینز کی ابجیکٹیف یہ ہے ہمارے ٹھیک ہے انکیز اویرنس میں ادھر وہاں نہیں لکھا آپ لوگوں نے اپنی لیسے لکھنا ہے تو اب آپ کے کے کیا ہوں گے آپ کی ایچ کیا ہے انکریس انسیٹیر آپ ادھر جو آپ کی کیا ہے وہ آپ ادھر لکھت ہوگے ادھر اوبجیکٹیف لکھت ہوگے سمارٹ اوبجیکٹیف ادھر آپ کی جو کی پرفومنس انڈیکیٹرز ہیں وہ لکھ دوگے پھر اپنی اوڈیس ڈال دوگے یہ جو اوڈیس ہوگی آپ کی میل ڈومینیٹیڈ اوڈیس ہوگی اس کی ایج بھی اس کے لحاظ سے آپ لکھ دوگے پھر ایمبر ٹوانٹی ون سے ففٹی فائیف ٹھیک ہے یہ فیمیل اوڈیس ہوگی لکھ سکتے اس میں لکھ سکتے وہاں بٹ آپ نے ایک اوڈیس دیفرنٹ کرنے ہیں دوسری سے میل اور فیمیل کے اوپا ہے ایڈلٹ میل لکھنا ہے ایڈلٹ میل لکھ لو ایڈلٹ کیڈ میل لکھنا وہ لکھ دو وہ مسئلہ نہیں ہے آپ ادھر ایج بتا دیں ایج سے انہیں آئیڈیا ہو جائے آپ کس پر ٹارگٹ کر دیں اگر آپ دونوں پر ایڈلٹ ایڈلٹ لکھ دوگے تو آپ کا ای بی ٹیسٹ نہیں ہوگا ای بی ٹیسٹ ہونے کے لئے ایک چیز لازمی ہے وہ کیا چیز لازمی ہے بتائیں گے آپ بچھات بھئی ای بی ٹیسٹنگ کے لئے کیا چیز ضروری ہوتی ہے جب بھی ای بی ٹیسٹ کہتے ہو تو اس پر ایک لازمی ہوتا ہے جو کہ یہ دونوں کا کہتا ہے اب ہم نے کس ٹارگٹنگ کرنی ہے جسنا مس مدیہ پہلے بتائے تھی میل اور فیمل پر ٹارگٹنگ کرنی ہے تو ایک ویریبل ہم لگا رہے ہیں میل اوڈینس کا ایک ویریبل لگا رہے ہیں فیمل اوڈینس کا امید ہے مس مدیہ کو پوائنٹ ساوی میں آگیا ہوگا ٹھیک ہے بجٹ ہم نے پہلے ڈسکس کیا ہے کتنا لگا رہے ہیں تین ہزار تین ہزار ایس تین ہزار ایدھیں لگا دیا تین ہزار ایدھیں لگا دیا باقی دو ہزار ہم نے گائب کہتے ہیں ہم بتانے ہوں انفلینسر انفلینسر گائب نہیں کر سکتے گائب کر سکتے ہیں انفلینسر کو کہیں گے نا یا تو پوائنٹ سو پہلے کام کر سائٹ ایسے چلو گوڈ ماشاء آپ کو یاد ہے ہم نے تین ہزار ایسے دے دیا تین ہزار ایسے دے دیا دو ہزار ہم نے پھر انفلینسر کو دے دیا آٹھ ہزار پودا ختم یہاں تو سب دوستوں سے میں آگیا ہم نے کیسے کیا ہے اچھا میں کمپین اوبجیکٹیو اچھے تھی کہ اسے خود جانبوچھ کے نہیں لکھا کیونکہ میں چاہتا ہوں آپ یہ ایڈلیس خود سے کر لو تو یہ ہم نے پہلے تری دفعہ کر لیا ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں کو اوبجیکٹیو لکھنے بھی آتے ہیں کی پی ایس بھی پتہ ہیں ان کے کر لیں گے مشانہ اس کے علاوہ نیم آف ایڈ بھی آپ نے بتانا ہے ایڈ ون ایڈ ٹو نہیں لکھ دینا آپ نے جو ایڈ بنا رہے جس طرح کی ایڈ بنا رہے اس کا نام لکھ دینا اگر ایڈ کی کمپین ہے ویڈیو ایڈ ہے جو بھی اس کے میں ہیں نو چیزیں وہ ایڈ نام کے طور پر آ جائیں گی ٹھیک ہے باتے جس طرح کہ انہوں نے ایڈ ایڈ کی کمپین کا نام لکھا ہے مل گئی ہوگی مل گئی ہے سب کو چیز آگے چلتے ہیں لازٹ لائیڈ ہے انفرنسر اورویو کی اس کے بعد آپ کا پوچیک نمبر 3 کملیٹ ہو جائے گا اب اس کے اندر کیا باتی ہو ہی ہیں انفرنسر اورویو کی اپنے پتہنے ہیں کی و سے و اور و tranی اوٹ کارٹ انفرنسر مل گئی گو ایک ایڈ و و و و و و و و و پوچیکٹ پروپوزل فور دیٹ پرٹیکل آئیڈیا ٹھیک ہے اب ان چیزوں کے لیاسے آپ میں انفرینسر کے دور پر آنسر کرنا ہے ہم سار کے دور پر ہم نے کچھ ایسا پہلے ڈسکس کیا تھا انفرینسر کی ٹائپ کسی کو یاد ہے کیا ٹائپ ہوتی ہیں انفرینسر کی مائکرو مائکرو بئی گوڑا آنسر بہی گوڑا آنسر آپ جب سی ڈیویسی فائی کیسے تھیں سار ایکسپرین کرسکتے ہیں میرے خیل میں مائکرو نمبر تو مجھے یاد نہیں ہے لیکن اس کی فالورز تھوڑے سپیسیفک ہوتے ہیں اور میکرو جو ہوتا ہے وہ اس کی آڈینس بہت زیادہ ہوتی ہے جنرل آڈینس ہوتی ہے مائکرو ایک نیس پیسیفک اکثر ہوتا ہے زیادہ تو یہ ہوتا ہے بٹ میں اس کو زیادہ کلیر کہہ دیتا ہوں آپ نے دو ایکچولی چیزوں کو ملایا ہے میں انہوں نے کلی آٹ کر دیا تھا میں سب ویڈ آنسا ہے بسیلی چار ٹائپس ہوتی ہیں بٹ یہ دوسرے سے کوریلیٹ کرتی ہیں ہم لوگ اس بار کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا ایک ہوتی ہے جنرل انفرنسر ایک ہوتا ہے نیش بیسٹ انفرنسر ایک اور ان کی دو کیٹگریز ہیں جو مائکرو مائکو انفرنسر کی ہوتی ہیں جو مائکو انفرنسر ہوتے ہیں وہ جنرل بیسٹ ہوتے ہیں عام تو ایسے ہی ہوتے ہیں لازمی نہیں ہے کئی دفعہ اس کا اپیسٹ میں نے کہا دوسری سمجھنے میں بھی کرنا سکتی ہے بٹ ان کی ٹائپس سمجھنے ہیں مائکو انفرنسر وہ ہیں جن کے ڈس ہزار سے زیادہ فولورز ہیں مائکو انفرنسر وہ انفرنسر ہیں جن کے ڈس ہزار سے کم انفرنسر ہیں جو کمیڈی ویڈیوز بنا دیتے ہیں وہ سی فنی کے اوپر اس طرح ہوتے ہیں جو کہ ایک نیش کو ٹائٹ کرتے ہیں فر اگزمپل میں ڈیجیل مارگیٹنگ کے سٹوڈنٹس کو ٹائٹ کرتا ہوں فر اگر آپ میں سے کسی نے آگے ایک اور سن زیادہ پڑھنا یا کسی نے گرافک ڈیزائنڈ سیکھنا ہے تو آپ لوگ جو ہے آپ لوگوں کا کنورٹ ہونے کا چانس زیادہ ہے جنرل آوڈیس کی نسبت کیونکہ آپ لوگوں کا اس طرف روجان ہے اگر میں جنرل کی طرف یہ چیز مچ کروں گا تو ان کی کنورٹ ہونے کی چانس کم ہو گئے اب یہ بات تمہیں فرق سرمیان ہے آپ لوگوں کو سب کو سرمیان آگی بات مل کر لی گوڈ اچھا اب ہوں میں ٹارگیٹنگ اور ہاو مینی پیپل آر میں ٹارگیٹنگ آئی وڈ سے ایم ٹارگیٹنگ اونلی ون پرسن ٹھیک ہے کہ میں ایک لوگ میں سم کر رہا ہوں میں نے کہے ایک خیالی انفرینس سے بات چیت کر رہا ہوں آپ لوگوں نے اصل انفرینس سے کو سرچ کر کے دار ڈالنا ہے میکہ بیسٹ اچھا میں ایک انفرینس سے کو ریچ کر دوں جس کا نام ہے ایمیلی بلنٹ ٹھیک ہے اس کی اوڈیس ہے تینہ ہزار تقیبن ٹھیک ہے وہ وہ کام کریے بیوٹی نیش کے اندرے ایکٹیویشن چینس کے ہیں وہ انسٹرگرام پہ بہت ایکٹیو ہے وہ ٹک ٹوک پہ بہت ایکٹیو ہے اور وہ اپنے جو ہاؤ ٹو ٹو ٹوٹوریلز ہیں یوٹیوب پہ بھی ڈالتی ہے لائفشل کیا ہے اس کا لگجری لائفشل میں رہ دیا ہے اچھا کھاتی ہے پیتی ہے اچھے چیزیں خریدتی ہے کب یہ کمپین لانچ ہوگی کمپین لانچ ہوگی دو فیبری کو دو ہزار تریس میں کتے دنوں کے لانچ ہوگی ون منت کے لیے لانچ کریں اگر آپ نے زیادہ نمبر لینے ہیں تو آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ وہ آپ کے لئے کیا کرنے والے ہیں اس کے اندر واقع تینک اچھنی اس سے پہلے میں آگے جاؤں یہ سب کچھ سب میں آگا ہے میں کیا ادھر لکھی جگہ دوں یہ باتیں ہیں میں نہیں سمجھا جی سر عدیل بھئی سمجھ نہیں آیا سمجھ جا رہے ہیں اچھا آ رہا رہا جوڈ مسپا بھئی مس مدھی آپ کو بھی سمجھے آدھر بات جی سر جوڈ جوڈ جلے اب یہاں تک ہم سب کو سمجھے آگے آگے کوسٹ کوسٹ کیا ٹھیک ہے مس مدھی ہے اس کی سر 2000 DK 2000 کیوں لگا رہی ہیں ہم اس پر 3000 کیوں نہیں لگا رہے اچھا مسپا سر مل جائے گا سر کیونکہ بھائی کی بجٹ بھی ایڈجسٹ کرنا ہوگا ہمیں لیمٹ دی بھی ہے اس سے اوپر ہی جانا اچھا اب what is the project proposal اب اس میں آپ بتاؤ گے کہ وہ آپ سے دو ہزار ڈولر لے کے ایک مہینے کے لیے کیا کام کرنے والا ہے انسٹرگرام ٹک ٹک اور یوٹیوب کے اوپر آپ نے اب دو پرپوزل وہ جو اس نے کہہ کے دے نا وہ لکھنا ہے وہ مجھے چار سٹوریاں بنا کے دے گا لگائے گا اپنے اوپر ایک ہاو ٹو ویڈو ویڈیو بنایے گا اور ایک تیسٹیمونی ویڈیو بنایے گا جو کہ وہ پوست کرے گا کرے گی جنڈا بیس ویچ شی ویل پوست انسٹر ٹک ٹک اور یوٹیب میں نے بہت جنرلسٹکلی بتایا بات آپ لوگ اسے تو گہرائی میں بتا دیجئے گا کہ انسٹر پر یہ کام کرے گا ٹک 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 پر یہ یہ چیزیں کرے گا اور یوٹیوب پر یہ ہرہ کام کرے گا سمجھ میں آگیا آپ دوستوں کو جی سر جب آپ یہ کام کر لیں گے اس کے بعد کنٹول ایس کا بٹن دبانا ہے وہ آپ کے پوچھے سیو ہو جائے گا آپ نے پھر دو کام کرنے ہیں ایک سیکنڈ میں آپ کو اس بار کر کے بھی دکھا بھی جاتا ہوں پوچھے جو آپ کو سمیٹ ہوگا نا بھائی سمیٹ کرنے سے پہلے آپ نے ان سب چیزوں کو کلک کر دیجئے گا اس کے بعد آپ کو سمیٹ پہ جاؤ گیا نیکس کیا سمیٹ پہ گئے سمیٹ پہ آپ نے زیب فائل اپلوڈ کرنی ہے کیا فائل اپلوڈ کرنی ہے سر زیب فائن زیب کنی ہے اگر نہیں آتی ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے جو فولڈر ہے جس فولڈر میں آپ کام کریں فولڈر میں جانے میری جو فائل ہے جو اس میں میں چینجز کر رہا تھا وہ یہ والی فائل ہے تو میں ان سب کو پکھوں گا رائٹ کلک کیا میں ونوار یوز کر رہا ہوں تو میں آئیوز کر دوں اگر کوئی اس سافٹریر یوز کر رہا وہ یوز کر لیے گا زیب پہ کلک کر دوں گا اور اوکے کر دوں گا اب یہ جو فائل بناد ہے نا اس فائل کو میں نے اپلوڈ کرنا ہے اس والی فائل کو باقی چیزوں کو نہیں اپلوڈ کرنا ہے صرف اس والی فائل کو اپلوڈ کرنا ہے تو یہاں پہ میں جاؤں گا میں نے گلتی کی ہے میں نے یہ نام رکھنا تھا میں نے یہ نام نہیں دکھا پھر میں نے نام ایک بیٹ چینج کر دوں یہ نام اب صحیح ہو گیا سب میٹ پوچیکٹ میں گیا اب یہاں سے زیب فائل اپلوڈ کر رہی ہیں گیٹ اپو پہ آپ میں اس کوئی کام نہیں کیا اسے چھوڑ دی جگہ زیب فائل پہ اپلوڈ کیے یہاں سے چوز فائل یہاں سے سلیک کیا آپ لوگوں نے یہ والی فائل کو اور یہ آپ ادھر سے سب میٹ کر دیں گے ان سب کو سلیک کرنے بعد اس کے بعد آگا پوچیکٹ اپلوڈ ہوگا آپ ورڈ کی فائل ہیں پی ڈی اپ کی فائل یا پیزنٹیشن ہی اپلوڈ کر سکتے امید ہے یہ والا پوچیکٹ سب دوستوں سے میں آگیا ہوگا اور جب آپ یہ کہہ لیں گے تو امید ہے آپ کو ایک دو ایوز کے انتر پوچیکٹ کلیر ہو جائے گا کوئی مسئلہ نہیں آئے گا کسی کوئی کوئی ایسیوں کوئی باستہ میں آئے تو سلائیڈ نمبر ایٹ سرادا دوبارہ بتا دے میں تھوڑی سکی پتہ نہیں سلائیڈ نمبر ایٹ کے دیا میں بتا دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے سلائیڈ نمبر ایٹ کے دیا آپ جی سر نے آپ اپورچنٹی اینڈگروت سٹریٹیجی آپ اچھا یہالا آپ اس کی بات کہیں سلائیڈ نمبر سیمن کی ایتھنگ جی سر جی سر سیون عدیل بھئی آپ کو نیٹ اچھا ہے عدیل بھئی اچھا نہیں سر نیٹ میرا بہت آج خراب ہے جی مجھے لگا تھا بشاد بھئی جی سر آپ بتا سکتے ہیں کہ میں نے کیا کہا تھا ادھر سر یہ نیو گروہ نیو اپرچنوٹی گروہ سٹریج ہے تو اس میں ہم نے ایسا کیا ہے سر کہ اپنی اسٹاگرام لکھے لیکن ہم نے نیو جو تینیجر کو ہم ٹارگیٹ کریں گے سر وہ ہمارے لئے ایک نیو اپرچنوٹی ہے کہ ہم ٹارگیٹ کریں اور ایک نئی چینل سنیپ چیٹ کی تو جو کہ ہمارے جو ہمارے سٹریٹی جی اس میں شامل نہیں ہے سنیپ چیٹ کی تو ان کو ٹارگیٹ کریں گے اور ریلز اور جو سٹوریز ہیں سنیپ چیٹ پر اس ٹیکٹک کو یوز کر کے اور اس کو انگیج کریں گے سر تینیجر تو بسکر ہم نے ادیل بھائی نے جو سٹریٹیجی بدائی تھی وہ سٹریٹیجی در ایک کپی پیس کر لی ہے کیا سٹریٹیجی ہے ایسی چیز جو کہ مارکٹ میں ابھی ہم کیپٹلائز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب فر ایزمپل جیسے ہم بھائی بتایا تھے کہ سنیپ چیٹ کی اوڈینس کو ٹارگیٹ کر سکتے ہیں اس کی اوڈینس جنگ ہے اس کی اوڈینس جو ہے اس طرح چیزیں دیکھتی ہے کافی دیو سوچی میڈیا پر آتی ہے ایک اچھی اپرچونٹی ہے انگیجمنٹ کے لیے ویہنس کے لیے تو یہ آئیڈیا سٹریٹیجی ہم نے ریکیمنٹ کی تھی آپ کو لگتا ہے کوئی اچھی سٹریٹیجی ہے جو اس کے لیے آسے آپ کو گھوز زیادہ ملے گی تو اب وہ بھی در انپورٹ کر سکتے ہیں جی کس کا مس یہ لاسٹ میں جو ہے اچھا تو میں نے جی میں نے یہ بتایا ہے کہ انگیجمنٹ جو ہے مین فیکٹر ہے بینڈ ویزی بیلٹی ان کیس کرنے کے لیے تو ہائیلی ایگرمنڈی یہ ہے کہ آپ انگیجنگ کنٹینٹ بناو انٹریکچیف کنٹینٹ بناو وہ الگردم جو ہے اس کنٹینٹ کو انگیجنگ سمجھے گا تو زیادہ لوگوں تک دکھائے گا کنٹینٹ یہ میں نے بتایا تھا بٹی انسٹرگرام کے لیے اسے بتایا تھا آپ جو بھی سوشل میڈیا جنرم بناو گے پھر آپ اس کے لیے اسے سٹیٹیجی بتاؤگے آپ یہ کام کیوں کہا رہے ہو اسے کیا فائدہ ہوگا آپ کو ٹھیک ہے سن پوائنٹ گیٹ کہے گے محصاب جی سن گوڈ گوڈ بھائی گوڈ گیس کسی کو کوئی اور کوئی ایشو ہے تو کنٹینٹ لی ابھی اور پوچھ لیں کسی سلائیڈ میں کوئی ایشو ہے کچھ ہوا دوسرے سلیک میں پوچھ لیں گے یہ اگلے سیشن میں انشاءاللہ انشاءاللہ گیس thank you so much for your time اگر آپ لوگوں کوئی ایشو ہو تو ہم کل کو ایک ایک ایکسٹر کلاس بھی رکھ لیں گے بس لیک پہ ہم میسج کر دیگا ٹائم سے تاکہ میں پہلے کر لوں انشاءاللہ یہ project جو ہے within this week یا starting of the next week فرائیڈے سے پہلے پہلے کمیٹ کر لیں گے ہوئے ڈیری تک ہم as soon as possible کمیٹ کر لیں آپ لوگ کوشش کیجئے گا کہ جو بھی question ہوں میں سے slack پہ ایمیل کے سب پوچھ لیں آپ سب کی ٹائم کا بہت بہت شکریہ اپنے خیالوں کو اسلام دیجئے گا پیار دیجئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی موسیقی